آگے دیکھئے بے سبق گزشتہ سبق میں کچھ خاص قسم کے جو منادہ تھے ان کے احکام ذکر فرما رہے تھے صاحبِ کافیہ صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ یا تیمو تیمہ عدیین جیسی ترکیبوں کے اندر یہ جو پہلا تیم ہے اس پر زمہ بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے جبکہ دوسرا تیم جو ہے اس پر صرف نصب پڑھیں گے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں یا تیمو تیمہ عدیین یا پہلے پر بھی فتحہ پڑھو یا تیمہ تیمہ عدیین اور اس جیسی مثالوں سے مراد ایسی ترکیبیں ہیں جن کے اندر منادہ مفرد معرفہ صورتا مکرر واقع ہو بھی اور دوسرا ہے یعنی جو تاقید ہے اس کے بعد ایک قسم واقع ہو جو مجرور ہو اضافت کی وجہ سے تو اس قسم کے منادہ میں پہلے لفظ پر زمہ اور نصب دونوں جائز ہیں زمہ اس لیے کیونکہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے اور منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ منصوب ہوگا کیونکہ وہ مضاف ہے عدیین کی طرف اور منادہ جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کی جو تاقید آ جائے جو اس کا تابع آ جائے وہ بطریق اولا منصوب ہوگا اور پہلے تیم پر نصب اس لیے جائز ہے کیونکہ پہلا تیم مضاف ہے اسی عدی مذکور کی طرف امام سی بووے کے نزدیک تو پہلا تیم مضاف ہے اور منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی جو تاقید ہے وہ بھی منصوب ہوگی اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا تیم ہے وہ عدی محضوف کی طرف مضاف ہے اور یہ ثانی عدی اس پر قرینہ ہے یہ ثانی عدی بتلا رہا ہے کہ پہلے تیم کا مضاف محضوف ہے تو پہلے تیم پر زمہ اور نصب دونوں جائز جبکہ ثانی پر نصب ہی پڑھیں گے اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ وہ منادہ جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف اس کے اندر چار وجہیں پڑھنا جائز ہیں یا کے سکون کے ساتھ یا غلامی دیکھو غلام منادہ ہے جو مضاف ہے یا متقلم کی طرف تو اس یا کو ساکن پڑھنا بھی جائز یا غلامی اور اس یا پر فتحہ پڑھنا بھی جائز یا غلامی اور اس یا کو حضف کرنا اور ما قبل والے کسرہ پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب یا سے ما قبل کسرہ ہو جیسے یا غلامی دیکھو یا کو گرا دیا اور میم کا کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یا حضف ہوئی ہے اس لیے کیونکہ اگر یا نہ ہوتی تو یا غلام پھر تو اس کو مبنی علی الزم ہونا چاہیے تھا کیونکہ منادہ مفرد معارفہ ہو تو مبنی علی الزم ہوتا ہے تو یہاں پر یہ میم کا کسرہ بتلائے گا کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے اور اگر یا سے ما قبل پر کسرہ نہ ہو پھر یا کو گرانا جائز نہیں جیسے یا فتا یا فتن جوان کو کہتے ہیں یہ اس میں مقصور ہے بھئی تو یا فتا یا اب یہاں سے اگر یا کو حضف کر دیں گے تو یا فتا یہ باقی رہ جائے گا اور پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے اور اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ اس یا کو علف سے بدل دیا جائے یا غلامہ اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات اس علف کو بھی حضف کر لیا جاتا ہے اور صرف فتحہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے یا غلامہ لیکن یہ شاز ہے یہ شاز ہے اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ چار وجہیں جو ہیں اس منادہ کے اندر جائز ہیں جس کی اکثر اضافت کی جاتی ہو یا متقلم کی طرف اور وہ اس اضافت کے ساتھ مشہور بھی ہو بھی اگر اکثر اس کی اضافت یا کی طرف نہیں کی جاتی پھر اس میں اس طرح پڑنا جائز نہیں ہے جیسے یا عدو وی آپ یا کو حضف کر دیں یا یا عدو وی آپ یا کو علف سے بدل دیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہاں یا عدو وی ہی کہنا پڑے گا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو چار وجہیں ہیں ان میں سے آخری دو وجہیں منادہ کے اندر کثیر ہیں یعنی یا کو حضف کر لینا اور ما قبل کے کسرہ پر اکتفا کرنا اور یا کو علف سے بدل دینا یہ کثیر ہیں اور میں نے آپ کو ایک اور فائدہ بھی بتلایا تھا کہ جو بھی اسم یا متقلم کی طرف مضاف ہو جائے تو وہاں پر بھی یا کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا پر فتحہ بھی کتاب کی اضافت آپ یا کی طرف کرتے ہیں تو کتاب بھی یا کو ساکن پڑھیں یا پر فتحہ پڑھیں کتاب بھی یا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو جہاں کہیں بھی کوئی اسم مضاف ہو جائے یا متقلم کی طرف وہاں دونوں طرح یا کو پڑھ سکتے ہیں ساکن بھی اور اس پر فتحہ بھی پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ انہی کے ساتھ وقف کی حالت میں ہا کو بھی جوڑ دیتے ہیں یا غلامیہ یا غلامیہ یا غلامیہ یا غلاماہ تاکہ فرق ہو جائے وقف اور وصل کے درمیان تو وقف کی حالت میں ہاں بھی جوڑ سکتے ہیں اور پھر آگے بتلایا تھا کہ یا ابی و یا امی یہ تو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال ہیں لہٰذا ان میں بھی یہ چار وجہیں بھی جائز اور تین وجہیں ان کے اندر اور بھی جائز ہیں پہلی چار وجہیں کونسی یا ابی یا امی یا کو ساکن پڑھا یا پھر یا پر فتحہ پڑھیں یا ابی یا امی یا یا کو حضف کر دیں یا ابی یا امی یا یا کو علف سے بدل دیں یا ابا یا امہ اس کے علاوہ اس یا کو تا سے بدلنا بھی جائز ہے یا ابتی یا امتی اور اس تا پر فتحہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں کسرہ بھی یا ابتی یا امتی اور فتحہ بھی یا ابتا یا امتا تو یا کو کبھی کبھار تا سے بدلتے ہیں اور کبھی علف سے تو دونوں کو بھی یہاں جمع کرنا جائز ہے دونوں عیوز جو ہیں یا کے ان کو بھی جمع کرنا جائز ہے یا ابتا دیکھو تا اور علف دونوں لے آئے یا امتا لیکن تا اور یا کو جمع کرنا جائز نہیں آپ یوں نہیں کہہ سکتے یا ابتی یا امتی بھئی کیوں نہیں کہہ سکتے وجہ یہ کہ یہ تا عیوز ہے یا کا اور حالاں کہ یا تو خود موجود ہے اور عیوز اور معوز عنہ دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں دونوں میں سے ایک آ سکتا ہے تو لہذا تا اور یا تا عیوز ہے اور یا معوز عنہ ہے دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے یا ابتی اور یا امتی اور ایک اور وجہ بھی انہوں نے آپ کو بتلائی تھی کہ اس تا کے اندر زمہ بھی جائز ہے یا عبت یا امت لیکن اس کو صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نہایت قلیل ہے بھئی اور قلیل کا کوئی اعتبار نہیں بھئی تو اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو بتلایا تھا یابن امی اور یابن عمی یہ اس میں خاص طور پر ان میں بھی باب غلامی کی طرح چار وجہیں جائز ہیں حالانکہ اس میں پہلے یا غلامی اس کے اندر تو منادہ مضاف تھا یا متکلم کی طرف لیکن یہاں یابن امی منادہ تو ابن ہے اور وہ تو یا کی طرف مضاف نہیں ہے وہ تو ام کی طرف مضاف ہے اور پھر ام جو ہے وہ یا کی طرف مضاف ہے تو یہ یا غلامی کی طرح نہیں اور یا غلامی میں تو چار وجہیں جائز تھیں اس میں چار وجہیں جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ کسیر الاستعمال ہیں عرب ہر ایک سے بات کرتے ہوئے کہہ کہہ دیتے ہیں یابن امی یعنی اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی بھائی جس سے بھی بات کر رہے ہیں چاہے بھائی ہے چاہے نہیں یہ بطور محبت کے یابن امی کہتے ہیں یا یابن عمی اے میرے چچا کے بیٹے تو چونکہ یہ بھی قصیر الاستعمال ہیں اس لیے ان کے اندر بھی وہ چار بجھیں پڑھنا جائز ہیں تو کیسے پڑھیں گے یا بنا امی اور اسی طرح یا بنا عمی یا کو ساکن پڑھا یا یا پر فتحہ پڑھیں یا بنا امی یا بنا عمی یا یا کو گرا دیں یا بنا امی یا بنا عمی یا یا کو علف سے بدل دیں یا بنا امم یا بنا عمم اور ان کے اندر ایک پانچی وجہ بھی جائز ہے کہ علف کو گرا کر صرف فتحہ پر اکتفا کر لیا جائے وہ وجہ جو یا غلامی کے اندر جو وجہ شاز تھی یعنی یا غلامی یوں پڑھنا شاز تھا لیکن وہ یہاں شاز نہیں وہ یہاں پر جائز ہے وجہ یہ کہ لفظ بڑا لمبا ہو گیا پہلے مضاف آیا پھر آگے ایک اور مضاف آیا اور پھر آخر میں یا مضافی لے آئی تو تین لفظ آگئے تو لفظ لمبا ہو گیا تھا اور نیس کسرت استعمال کی وجہ سے اور نیس یہاں پر تضعیف بھی ہے میم مشدد ہے ام کے اندر بھی میم مشدد اور عم کے اندر بھی میم مشدد اور تضعیف بھی سقل پیدا کرتی ہے تو ان تین وجہوں کی وجہ سے یہاں پر علف کو حضف کرنا اور صرف فتحہ پر اکتفا کرنا جائز ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو اختصاص ہے یابن امی اور یابن عمی کے اندر وہ یہ مضاف یعنی ام اور عم کی نسبت سے کہا کہ یہ خاص طور پر اس میں یوں کہیں گے یعنی ام یا عم کی جگہ کوئی اور لفظ لیاو مثلا اخ لیاو یابن اخی یا خال لیاو خال مامو کو کہتے ہیں یابن خالی ان کے اندر یہ چار وجہیں پڑنا جائز نہیں حالانکہ دیکھو ابن وہی لفظ ہے لیکن صرف مضافل ہے یعنی ام اور عم کو بدلا تو اب چار وجہیں جائز نہیں البتہ ابن کے اعتبار سے اختصاص نہیں ہے کیونکہ ابن کی جگہ بنت بھی لے آئیں پھر بھی وہی چار وجہیں جائز ہیں یا بنت امی یا بنت امی یا بنت امی یا بنت امہ سورت سمجھ میں آگئی جی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مِن خَصَائِسِ النِّدَاءِ تَرْخِيمُ شَرَعَ فِي بَيَانِهِ فَقَال وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزِ بھئی اب ترخیم کا بیان کرنے لگے ہیں ترخیم رَخَّمَ يُرَخِّمُ تَرْخِيمُ عربی زبان میں اس کا معنی ہے نرم کرنا نرم کرنا کسی چیز کو نرم بنا دینا اور علماء نحو کی استلح میں ترخیم اسے کہتے ہیں کہ منادہ یا اسی طرح کسی اسم کے آخر سے ایک دو حرف کو ختم کر دینا گیرا دینا مثلاً مالک مالک جو ہے ایک شخص کا نام ہے آپ اس کو ندہ دینا چاہتے ہیں تو آپ آخر سے کاف کو اڑا دیتے ہیں یا مالک یا آپ کے ایک ساتھی کا نام منصور ہے آپ آخر سے واؤ اور را دونوں ختم کر دیتے ہیں یا منصور دیکھو واؤ اور را کو گرا دیا ختم کر دیا یا آپ کے ساتھی کا نام حارس ہے بھئی آخر سے آپ نے سا کو اڑا دیا ختم کر دیا یا حاری اس کو ترخیم کہتے ہیں کسی اسم کے آخر سے کوئی حرف ختم کر دینا گرا دینا اس کو کیا کہتے ہیں ترخیم بھئی اور یاد رکھنا یہ جو ترخیم ہے یہ منادہ میں بھی ہوتی ہے غیر منادہ کے اندر بھی لیکن غیر منادہ کے اندر صرف ضرورت شعری کی وجہ سے ہوگی یعنی صرف اشعار میں جائز ہے منادہ کے اندر عام کلام منادہ جب کسی کو آپ ندا دیتے ہیں دیکھو یہ اشعار تو نہیں ہے یہ تو عام کلام ہے آپ کسی کو ندا دے رہے ہیں تو منادہ کے اندر عام کلام کے اندر بھی ترخیم جائز ہے جبکہ عام کلام میں کسی اور اسم کے اندر ترخیم جائز نہیں اور ضرورت شعری کی بنا پر باقی اسما کے اندر بھی ترخیم جائز ہے منادہ کے اندر بھی کیونکہ منادہ کے اندر جب عام کلام میں ترخیم جائز ہے تو اشعار میں بطریق اولا جائز ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو ترخیم منادہ میں عام کلام میں بھی جائز اور اشعار میں بھی جائز جبکہ باقی اسما کے اندر ترخیم صرف اشعار میں ضرورت شعری کی وجہ سے جائز ہے ضرورت شعری دے میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا کہ اشعار کے اپنے مخصوص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے تو پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو اشعار میں ضرورت پڑتی ہے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات ایسی چیز کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جو عام کلام میں جائز نہیں تو اس کو ضرورت شعری کہتے ہیں یعنی شیر کی ضرورت کی وجہ سے اس کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک تبدیلی کی گئی اس کو ضرورت شعری کہتے ہیں جیسے ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑ دیا جاتا ہے مثلا نعمان بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے نعمان بھئی اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آخر میں مزیدتان ہیں یہ علم بھی ہے اور مزیدتان بھی ہیں لیکن شیر کے اندر اس کو منصرف پڑا گیا اعید ذکر نعمان لنا فَإِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَظَوَّعُ تو دیکھو یہاں پر اعید ذکر نعمان دیکھو نون کے نیچے کسرہ بھی آیا اور تنوین بھی آگئی حالانکہ غیر منصرف پر تو کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی وجہ یہ کہ یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے اس غیر منصرف کو منصرف پڑا گیا تو اشعار میں بہت سی ایسی چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو عام کلام میں جائز نہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں ضرورت شعری کہتے ہیں تو ترخیم ترخیم منادہ کے اندر عام کلام میں بھی جائز اور اشعار میں بطریقِ اولا جائز جبکہ باقی اسماع میں صرف اشعار میں جائز ہے ضرورت شعری کی وجہ سے ویسے جائز نہیں بھی تو ترخیم کسے کہتے ہیں اسی اسم یا منادہ کے آخر سے ایک دو حرف یا ایک کلمہ وغیرہ گرا دینا اس کو کہتے ہیں ترخیم دیکھو رخم یرخیم ترخیم کا معنی ہے نرم کرنا اور لفظ کے اندر آپ جانتے ہیں جتنے حروف کم ہوں گے زبان پر وہ آسانی سے ادا ہوگا اور جتنے حروف بڑھتے جائیں گے اس کی ادائیگی زبان پر دشوار ہوتی چلی جائے گی توجہ ہے تو جب آپ ایک دو حروف اڑا دیں گے گرا دیں گے یا ایک پورا کلمہ گرا دیں گے آخر سے تو دیکھو اس کی زبان پر آدائیگی آسان ہو گئی اس کو آپ نے نرم بنا دیا تو اس کو کہتے ہیں ترخیم بھئی جی پہلے ذرا متن متن دیکھئے کہتے ہیں وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزُن مُنَادَ کی ترخیم جائز ہے بھئی وَهُوَ فِي غَيْرِهِ ضَرُورَتًا اور یہ جو ترخیم ہے غیر مُنَادَ کے اندر ضرورتن ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے ضرورتن یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو ما قبل کی علت بیان کرتا ہے ضربتہو تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے تعدیبا عدب سکھانے کے لیے تو یہاں پر جو ضرورتن منصوب ہے کیوں منصوب ہے یہ مفعول لہو ہے وَهُوَ فِي غَيْرِهِ اور یہ ترخیم جو ہے غیر مُنَادَ میں ہوتی ہے ضرورتن کس وجہ سے ضرورت کی وجہ سے اب ترخیم کہتے کسے ہیں وہ آگے پھر تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ حَزْفٌ فِي آخِرِهِ تَخْفِیفًا ترخیم جو ہے وہ مُنَادَ کے آخر سے حضف کرنا تخفیفًا کس لیے تخفیف کے طور پر ترخیم المُنَادَ بَي مُنَادَ کے آخر سے مُنَادَ کے آخر سے حضف کر لینا تخفیفًا کس لیے تخفیف کے طور پر یعنی تاکہ اس کی ادائیگی زبان پر حل کی ہو جائے بھئی دیکھو یاد رکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ہے نیدہ اور ایک ہے جواب نیدہ میں زید کو آواز دیتا ہوں اے زید میرے لئے پانی لے آؤ اب مجھے بتائیے میرا مقصد کیا تھا اے زید یہ کہنا میرا مقصد تھا یا پانی لے آؤ یہ میرا مقصد تھا پانی لے آؤ اے زید یہ تو نیدہ ہے یہ تو میں نے صرف اس کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے کہا ہے آگے جو جواب نیدہ ہوتا ہے آگے جو بات کی جاتی ہے وہ ہے مقصود بھئی تو معلوم ہوا نیدہ ہے غیر مقصود لہذا انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد یہ غیر مقصود گزرے اور میں آگے اپنا مقصد بیان کروں لہذا اس لئے منادہ میں ترخیم کی جاتی ہے کبھی اسے ایک حرف کو ختم کر دیتے ہیں آخر سے کبھی دو حروف ختم کر دیتے ہیں کبھی اگر وہ مرکب ہو تو پورا کلیمہ اس کے آخر سے اڑا دیتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی منادہ گزر جائے اور ہم پھر اپنا مقصد آگے بیان کریں اور یہ کس لئے کیا جاتا ہے تخفیف کے لئے تاکہ منادہ کیا ہو جائے خفیف ہو جائے جلدی سے گزرے جلدی سے آسانی سے آدھا ہو اور ہم فوراً اپنا مقصد بیان کریں تو کہتے ہیں ترخیم منادہ جو ہے وہ منادہ کے آخر سے حضف کرنا ہے تخفیفاً کس لئے تخفیف کے لئے بھئی تخفیف کے لئے آگے دیکھئے کہتے ہیں اب شرطیں ذکر کرنے لگے ہیں کہ ترخیم کی شرائط کیا ہے کہاں آپ ترخیم کر سکتے ہیں اور کہاں ترخیم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتلائیں گے ترخیم منادہ کی چار شرطیں ہیں ترخیم منادہ کی چار شرطیں ہیں تین شرطیں عدمی ہیں یعنی تین چیزوں کا نہ ہونا ضروری اور ایک چیز وجودی ہے یعنی اس کا ہونا ضروری تو چار شرطوں میں سے تین عدمی ہیں اور ایک وجودی ہے عدمی شرطیں تین کہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے پہلی چیز کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو یا عبداللہ اب آپ اس میں ترخیم کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی یہ منادہ تو مضاف ہے آپ اس میں ترخیم نہیں کر سکتے دوسرا منادہ مستغاس نہیں ہونا چاہیے یا لزیدن یا لزیدن اس میں آپ ترخیم نہیں کر سکتے بھئی یا مستغاس کے آخر میں کبھی علف بڑھاتے ہیں یا زیدہ اب آپ اس میں ترخیم کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی مستغاس کے اندر آپ ترخیم نہیں کر سکتے تیسری شرط عدمی جو ہے وہ یہ کہ وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے مثلاً کسی آدمی کا نام پڑ گیا تھا تَعَبَّتَ شَرْرًا یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے تَعَبَّتَ شَرْرًا عِبِت سے ہے حمزہ با اور طواب تو تَعَبَّتَ شَرْرًا کوئی آدمی جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر بغل میں جمع کر کے لے آیا گھر پہنچائیں بیوی نے لکڑیوں کے گٹھا کھولا تو اس کے اندر سے سامپ نکل آیا تو بیوی نے کہا تَعَبَّتَ شَرْرًا تَعَبَّتَ کا معنی ہے بغل میں کوئی چیز اٹھانا ہاتھ کے نیچے کوئی چیز اٹھا کر پہلو پر لے کر آنا بات سمجھ میں آیا تو اس سے اس آدمی کا نام ہی کیا پڑ گیا تَعَبَّتَ شَرْرًا اب دیکھو یہ پورا جملہ ہے تَعَبَّتَ فیل اس کے اندر ہوا زمیر اس آدمی کو راج فائل ہے اور شررن مفعول بھی ہی ہے کہ اس آدمی نے شر کو اٹھایا تو اب یہاں اب اس کے اندر ترخیم نہیں کریں گے بھئی اس لئے کیونکہ جب جملہ کسی کا نام پڑ جائے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ جملہ اس پورے واقعے پر دلالت کر رہا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ لفظوں کو اڑا دیں گے تو پھر اس واقعے پر اس کی دلالت باقی نہیں رہے گی یا جیسے ایک عورت کی بھئی اس کے بال جو ہیں سفید ہو گئے بھئی تو بعض عورتوں کی نظر پڑی ہوگی اس نے چوٹیاں دو چوٹیاں بنائی ہوئی تھی دو منڈیاں بنائی ہوئی تھی اور دونوں سفید ہو چکی تھی تو کسی عورت نے کہہ دیا شابا قرناہ قرن مینڈھی کو کہتے ہیں مینڈھی جو بالوں کی بنائی جاتی ہے رسی کی طرح بال بناتی ہے عورتیں تو دو چوٹیاں بنائی تھی تو عورت نے کسی نے کیا کہا شابا قرناہ شابا یا شیبو کا معنی ہے سفید ہونا بالوں کا اور قرناہ قرناہ دیکھو تصنیہ ہے قرنانی اور شابا قرناہ اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی ہیں اب یہ اس کا نام ہی پڑ گیا بھئی شابا قرناہ اب دیکھو شابا فیل ہے قرناہ اس کا فاعل ہے اور یہ پورا جملہ ہے یہ نام ہے اب اگر اس جملے میں سے کچھ لفظ ہم اڑائیں گے تو اس کی اس واقعے پر دلالت ختم ہو جائے گی کہ اس کا یہ نام کیسے پڑا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا منادہ جو ہے اس کے اندر ترخیم کی جاتی ہے اس میں چار شرطیں ہیں تین شرطیں عدمی ہیں ایک وجودی ہے عدمی شرطیں کون کون سی ہیں کہ وہ مضاف نہیں ہونا چاہیے اور نیس مستغاس نہیں ہونا چاہیے اور نیس وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اور ترخیمِ منادہ کی شرط یہ ہے اللَّا يَكُونَ مُضَافًا کہ وہ منادہ جو ہے مضاف نہ ہو وَلَا مُسْتَغَاسًا اور مُسْتَغَاسًا نہ ہو وَلَا جُمْلَةً اور وہ جملہ نہ ہو یہ تین عدمی شرطیں تھیں اب وجودی شرط آگئی بھئی وجودی شرط بھئی وجودی شرط یاد رکھو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تو وہ منادہ عَلَم ہو اور عَلَم بھی ایسا ہو جو تین حروف سے زائد ہو عَلَم ہو اور تین حروف سے زائد ہو یعنی کم از کم چار حروف ہوں تاکہ آخر سے ہم ایک حرف اڑا بھی دیں تو بعد میں بھی کم از کم تین حروف رہ جائیں کیونکہ معرب کے اندر قیاسن یہ ہے کہ کم سے کم اس میں تین حروف ہونے چاہیے معرب کے اندر قیاسن کم از کم کتنے حروف ہونے چاہیے تین تو عَلَم بھی ہو اور تین حروف سے زائد ہوں تاکہ آخر سے ہم جب حروف اڑا دیں چاہے ایک اڑائیں یا ایک سے زیادہ تو باقی کتنے بچ جائیں تین حروف کم از کم باقی بچ جائیں تو وجودی شرط کیا کہ وہ عَلَم ہو اور عَلَم بھی ایسا ہو جو تین حروف سے زائد ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کے آخر میں تائے تانیس جڑی ہونی چاہیے تائے تائے تانیس جڑی ہونی چاہیے تو ترخیم کی کتنی شرائط ہیں چار چار شرائط ہیں تین شرطیں عدمی اور ایک وجودی ہے پہلی عدمی شرط کیا کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو دوسری شرط کہ وہ مستغاس نہ ہو تیسری شرط کہ وہ جملہ نہ ہو اور وجودی شرط دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یعنی احد الامرین ہونا چاہیے یا تو وہ منادہ ایسا عَلَم ہو جو تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اس کے آخر میں تائے تانیس جڑی ہوئی ہو تو کہتے ہیں وَهُوَا اِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى سَلَاسَتِ اَحْرُوفٍ اور وہ منادہ جو ہے یا تو وہ ایسا عَلَم ہونا چاہیے جو زائد ہو تین حروف پر وَإِمَّا بِتَائِدْ تَانیسِ یا اس کو تائے تانیس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو تائے تانیس کے ساتھ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھیں بھئی دیکھئے بھئی شروع سے کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِسِ النِّدَاءِ تَرْخِيمُ اور جب ندا کی خصوصیات میں سے ترخیم ہے ندا کی خصوصیات میں سے ترخیم ہے میں نے بتایا ترخیم اور اسما میں بھی ہوتی ہے لیکن عام کلام میں نہیں بلکہ صرف ضرورت شعری کی بنا پر جبکہ عام کلام میں صرف منادہ کے اندر ترخیم ہوتی ہے اسی لئے کہا وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِسِ النِّدَاءِ تَرْخِيمُ اور جب ندا کی خصوصیات میں سے ترخیم ہے شرعہ فی بیانی ہی تو صاحبِ کافیہ اس ترخیم کے بیان میں شروع ہوئے فقال پس فرمایا وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جَائِزٌ اور منادہ کی ترخیم جائز ہے جائز ہے کیا مانا اَيْ وَاقِعُن فِي سَعَتِ الْكَلَامِ یعنی یہ واقع ہے عام کلام کے اندر مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ شِعْرِيَّةٍ دَعَتْ إِلَيْهِ بغیر کسی ایسی ضرورت شعریہ کے جو اس کی طرف دعوت دے بغیر کسی ضرورت شعریہ کے بھی عام کلام میں یہ جائز ہے فَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ اگر کوئی ضرورت شعریہ اس کی طرف دعوت دے فَبِتْتَرِيقِ الْأَوْلَى تو پھر یہ بطریقِ اولَى جائز ہے بھئی منادہ کے اندر عام کلام کے اندر بغیر کسی ضرورت کے جب ترخیم جائز ہے تو ضرورت شعری کی وجہ سے بطریقِ اولَى جائز ہوگی ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر ترجمہ دیکھ لیں وَتَرْخِيمُ الْمُنَادَ جائزٌ اور منادہ کی ترخیم جائز ہے اَيْوَاقِعُن فِي سَعَتِ الْكَلَامِ یعنی عام کلام کے اندر واقع ہے مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ شِعْرِيَّةٍ دَعَتْ إِلَيْهِ بغیر کسی ایسی ضرورت شعریہ کے جو اس کی طرف دعوت دے عام کلام میں بھی جائز ہے بغیر کسی ایسی ضرورت شعریہ کے جو اس کی طرف دعوت دے فَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ اگر ضرورت اس کی طرف دعوت دے یعنی ترخیم کی طرف دعوت دے فَبِتْطَرِقِ الْأَوْلَا تو پھر تو منادہ کے اندر بطریقِ اولَا جائز ہے وَهُوَ فِي غَيْرِهِ اَيْغَيْرِ الْمُنَادَ وَاقِعُنْ ضَرُورَةً اور یہ ترخیم جو ہے فِي غَيْرِهِ اَيْغَيْرِ الْمُنَادَ غیر منادہ کے اندر بھی واقع ہوتی ہے ضرورتاً اَيْلِ ضَرُورَةٍ شِعْرِيَّةٍ دَاعِيَةٍ إِلَيْهِ یعنی ایسی ضرورت شعریہ کی وجہ سے جو اس کی طرف دعوت دینے والی ہے یعنی باقی جگہ بغیر ضرورت کے جائز نہیں تو ایسی ضرورت شعریہ کی وجہ سے جو اس کی طرف دعوت دینے والی ہو لَا فِي سَعَتِ الْكَلَامِ یعنی باقیوں میں عام کلام کے اندر جائز نہیں بھئی وَهُوَ اَيْتَرْخِيمُ الْمُنَادَ حَسْفٌ فِي آخِرِهِ اَيْآخِرِ الْمُنَادَ تَخْفِیفًا بھئی آپ کو صحیبِ جامی بتلائیں گے یہ جو تعریف کر رہے ہیں توجہ سے سنو صرف مطن مطن کو دیکھو وَهُوَ حَسْفٌ فِي آخِرِهِ تَخْفِیفًا یہ تعریف ہے ترخیم کی یہ تعریف ترخیم منادہ کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ تعریف مطلق ترخیم کی بھی ہو سکتی ہے ایک وہ ترخیم ہے جو خاص طور پر کس میں کی جائے منادہ میں اور ایک جو مطلق ترخیم ہے چاہے منادہ میں ہو چاہے غیر منادہ میں ہو دونوں کی تعریف یہ بن سکتی ہے یہ ترخیم منادہ کی بھی تعریف بن سکتی ہے اور مطلق ترخیم زبان سے دوہرائیں بھائی یہ کس کی تعریف بن سکتی ہے ترخیم منادہ کی بھی تعریف بن سکتی ہے اور مطلق ترخیم کی بھی یہ تعریف بن سکتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ترخیم منادہ کی تعریف بنائیں گے صاحب جامی اس لیے کیونکہ کلام منادہ کے بارے میں چل رہا ہے تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ تعریف مطلق ترخیم کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی ترخیم منادہ کی ہوگی لیکن مطلق ترخیم کی بھی تعریف بن سکتی ہے یہ احتمال بھی اس کے اندر ہے وہ پھر آخر میں یہ ذکر کریں گے اگر آپ اس کو ترخیم میں منادہ کی تعریف بنانا چاہتے ہیں تو دیکھو اس کے اندر دو ضمیریں آ رہی ہیں ذرا عبارت میں نظر رکھو وَهُوَ ایک تو یہ ضمیرِ مرفوع ہے ضمیرِ مرفوع ہے مبتدہ ہے اور ایک ہے حَذْفٌ فِي آخری ہی یہ آخری ہی کے آخر میں ہا ضمیر ہے مضافن علیہ ہے مجرور تو ایک ضمیرِ مرفوع ہے یہاں پر ایک ضمیرِ مجرور ہے تو ان ضمیروں کا مرجع بدلیں گے تو تاریخ بدل جائے گی پہلی صورت کیا ہوا ضمیر کو لوٹائیں ترخیم المنادہ کی طرف کس کی طرف مطلقِ ترخیم کو نہ لوٹائیں بلکہ ترخیم المنادہ اور آخری ہی کی ہا ضمیر منادہ کو لوٹا دیں اب عبارت سنو ترجمہ سنو وَهُوَ اَيْ تَرْخِيمُ الْمُنَادَ دیکھو ترخیم المنادہ کو ضمیر راجع کی یعنی ترخیم منادہ جو ہے حَزْفٌ فِي آخِرِهِ وہ حضف کرنا ہے اس کے آخر میں بھئی کس کے آخر میں آخر المنادہ یعنی منادہ منادہ کے آخر سے حضف کرنا یہ ہے ترخیم المنادہ تخفیفاً اور یہ کس لئے کیا جاتا ہے تخفیف کے لئے یہ مفعول لہو ہے جو ماقبل کی علت بیان کرتا ہے تو ترخیم المنادہ کس چیز کا نام منادہ کے آخر سے حضف کرنا کس لئے تخفیف کے لئے تو دیکھو ہوا ضمیر لوٹائی ترخیم المنادہ کو اور ضمیر مجرور لوٹائی کس کو منادہ کو ہوا ضمیر کس کو لوٹائی ترخیم المنادہ کو جس کی تعریف کر رہے ہیں اور آخری ہی کی ہاں ضمیر کس کو لوٹائی منادہ کو لوٹائی کہ منادہ کے آخر سے حضف کرنا دوسری صورت یہ ہے کہ ہوا ضمیر مطلق ترخیم کو لوٹائیں ترخیم المنادہ کو نہ لوٹائیں بلکہ مطلقِ ترخیم کو لوٹائیں ترخیم کسے کہتے ہیں اور حضفن فی آخری ہی آخری ہی کی حض امیر منادہ کو نہ لوٹائیں بلکہ مطلقِ اسم کو لوٹائیں کس کو یعنی اسم کو لوٹائیں اب سنو وَهُوَ اور وہ جو ترخیم ہے حضفن فی آخری ہی وہ اسم کے آخر سے حضف کرنا ہے تخفیفن کس لیے تخفیف کے لیے کسی بھی اسم کے آخر سے حضف کرنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ترخیم ہے اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے تخفیف کے لیے کسی اور علت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا فرق سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ اَيْ تَرْخِيمُ الْمُنَادَ حَسْفٌ فِي آخری ہی اور ترخیم منادہ جو ہے وہ حضف کرنا ہے فِي آخری ہی اَيْ آخری المنادہ منادہ کے آخر سے تخفیفن مجرد تخفیفی یعنی صرف تخفیف کے لیے یہ حضف کیا جاتا ہے لَا لِعِلَّةٍ أُخرى نہ کسی اور دوسری ایسی علت کی وجہ سے مفضیتٍ إِلَى الْحَزْفِ کہ وہ علت پہنچانے والی ہو اس حضف تک المستلزم لِلِتَخْفِيف کہ جو مستلزم ہے تخفیف کو بھئی یاد رکھو جہاں بھی حضف ہوگا وہاں تخفیف ضرور آئے گی جہاں بھی جہاں بھی حضف ہوگا ظاہر سی بات ہے وہاں تخفیف آئے گی کیونکہ لفظ یا حروف کم ہو جائیں گے جب حروف کم ہوں گے تو زبان پر آدائیگی آسان ہوگی تو جہاں بھی حضف ہوگا وہاں تخفیف ضرور ہوگی لیکن یہ حضف کیوں کیا گیا کبھی کبار یہ حضف صرف تخفیف کے لیے ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا اور کبھی کبار یہ جو حضف ہوگا یہ کسی علت کی وجہ سے ہوگا اور کسی اور علت کی وجہ سے حضف ہوا تو چاہے جس علت کی وجہ سے بھی حضف ہوا ہو تخفیف آئے گی یا نہیں تخفیف تو دونوں جگہ آئے گی لیکن فرق سمجھ میں آرہا ہے بعض اوقات حضف ہوگا ہی صرف تخفیف کے لیے اور بعض اوقات حضف ہوگا تو کسی اور علت کی وجہ سے لیکن اس حضف کی وجہ سے کیا آ جائے گی تخفیف آ جائے گی جیسے قازن قازن اصل میں کیا تھا قازیون پھر یا پر زمہ خقیل تھا گرا دیا تو یا ساکن ہوئی آگے نونِ تنوین بھی ساکن کیا بن گیا قازین اب یہاں یا کو گرا دیا کیوں گرایا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا تخفیف کے لیے نہیں گرایا کس کی وجہ سے گرایا تو اس علت کی وجہ سے یا گری تو کیا بن گیا قازن تو اس علت کی وجہ سے یا گری اور تخفیف آئی یا نہیں آئی تخفیف تو پھر بھی آ گئی یا جیسے عاصان بھئی عاصا لاتھی کو کہتے ہیں یہ اصل میں تھا عاصا ون عاصا ون و متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو علف بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ہے وہ بھی ساکن تو عاصان ہو گیا پھر علف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکن این آیا اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں تو علف گر گیا کیا بن گیا عاصان تو یہاں جو علف کو گرایا تخفیف کیلئے گرایا یا کسی اور علت کی وجہ سے کسی اور علت کی وجہ سے اور تخفیف پھر بھی آگئی تو جہاں بھی حضف ہوگا تخفیف تو ضرور آئے گی لیکن یہاں جو حضف کیا جا رہا ہے وہاں کوئی اور علت نہیں بلکہ صرف تخفیف ہی مقصود ہے فرق سمجھ میں آگیا اور یاد رکھو کبھی کبھار حضف ویسے بھی کیا جاتا ہے جیسے یدن اور دمن یدن اصل میں کیا تھا یدون دمون اصل میں کیا تھا دمون تو ان کے آخر سے وہ کو حضف کیا گیا اور خلاف القیاس حضف کیا گیا تو بعض اوقات خلاف القیاس بھی کسی لفظ کے آخر سے کسی حرف کو حضف کر لیا جاتا ہے تو وہاں کوئی علت بھی نہیں ہے وہاں بھی کوئی اور اس کی وجہ سے بھی تخفیف آئی لیکن ان کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ نہایت قلیل ہیں وہ شاز ہیں بھئی اور شاز کا کوئی اعتبار نہیں قوانین جو ہیں وہ شاز چیزوں پر مرتب نہیں ہوتے بلکہ کسیر الاستعمال چیزوں پر قوانین مرتب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تخفیفاً آگے صاحب جامی فرما رہے ہیں ایلی مجرد تخفیفی یہ جو حضف کیا جاتا ہے منادہ میں یہ صرف کس لیے ہوتا ہے صرف تخفیف کے لیے ہوتا ہے لا لعلت اخرہ کسی دوسری علت کی وجہ سے نہیں ہوتا آگے مفضیت یہ صفت ہے علت کی کوئی دوسری ایسی علت مفضیت جو پہنچانے والی ہے حضف تک جیسے عصن میں ایک علت پہنچانے والی تھی حضف تک جیسے قاضین کے اندر ایک علت پہنچانے والی تھی حضف تک کونسا حضف وہ حضف جو مستلزم ہے تخفیف کو یعنی جس کے ساتھ تخفیف لازم ہے تو حضف کے ساتھ تو تخفیف یہاں بھی لازم ہے لیکن یہاں حضف تخفیف کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ کسی علت کی وجہ سے کیا گیا اب ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھ لو کہتے ہیں تخفیف یعنی صرف تخفیف کے لیے حضف کیا جاتا ہے نہ کی کسی دوسری ایسی علت کی وجہ سے مفضیت جو پہنچانے والی ہو اس حضف تک المستلزم لیتخفیف وہ حضف جو مستلزم ہے تخفیف کو یعنی جس کے ساتھ تخفیف لازم ہے بھئی فعلہ حضا يکونو دالک تعریف مخصوصا بی ترخیم المنادہ میں نے آپ کو بتایا بھئی یہ تعریف ترخیم منادہ کی بھی ہو سکتی ہے اور مطلق ترخیم کی بھی ہو سکتی ہے تو اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فعلہ حضا تو بنابر اس کے یعنی بنابر اس کے کہ ہوا ضمیر کس کو لوٹائیں ترخیم المنادہ کو لوٹائیں توجہ ہے اور آخری ہی کی ہا ضمیر کس کو لوٹائیں منادہ کو لوٹائیں فعلہ حضا اس بنابر اس تقدیر پر یکونو ذالک تعریف مخصوصا بی ترخیم المنادہ تو یہ جو تعریف ذکر کی اوپر یہ خاص ہے کس کے ساتھ ترخیم المنادہ کے ساتھ یعنی یہ اس کی تعریف ہے وَيُعْلَمُ مِنْهُ تَرْخِیمُ غَيْرِ الْمُنادَةِ بِالْمُقَايَسَتِي اور اس سے معلوم ہو جاتی ہے غیر منادہ کی ترخیم بھی بِالْمُقَايَسَتِي قیاس کرتے ہوئے غیر منادہ میں بھی ترخیم کی جاتی ہے تو اسی پر قیاس کر کے غیر منادہ کی ترخیم کو بھی جانا جا سکتا ہے کہ غیر منادہ میں بھی کیا کیا جاتا ہے تخفیف کے لئے ضرورت کی وجہ سے کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى تَعْرِیفِ تَرْخِیمِ مُطْلَقًا اور یہ جو تعریف کی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے عَلَى تَعْرِیفِ تَرْخِیمِ مُطْلَقًا مُطْلَقًا تَرْخِیم کی تَعْرِیف پر بھی اس عبارت کو محمول کیا جا سکتا ہے مطلق ترخیم کی تَعْرِیف پر بھی بِإِرْجَاعِ الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الَتَرْخِیمِ مُطْلَقًا بَئِسْ صورت کہ لوٹایا جائے وہ جو ضمیرِ مرفوع ہے یعنی وہ جو ہوا ضمیر تھی وہ جو ضمیرِ مرفوع ہے اس کو لٹایا جائے عَلَى تَرْخِیمِ مُطْلَقًا کس کی طرف مطلقِ تَرْخِیم ترخیم کی طرف مطلقا اس حال میں کہ وہ ترخیم کیا ہو مطلق ہو یعنی منادہ کی قید اس میں نہ ہو وَالزَمِيرِ الْمَجْرُورِ عَلَى الْإِسْمِ اور ضمیرِ مجْرُورِ کو لٹایا جائے عَلَى الْإِسْمِ کس کی طرف اسم کی طرف توجہ ہے پہلے صاحبِ جامی نے ہوا ضمیر کس کو لٹائی ترخیم المنادہ کو اور آخری ہی کی ہا ضمیر کس کو لٹائی منادہ کو دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تعریف کس کی بنا لیں مطلقِ ترخیم کی ہوا ضمیر کس کو لٹائیں مطلقِ ترخیم کو اور آخری ہی کی ہا ضمیر کس کو لٹائیں اسم کو لٹائیں بات سمجھ میں آگئے یہی دوبارہ دیکھیں کہتے ہیں بھی اور اس کی شرط یہ ہے اب ترخیم کی شرطیں بیان ہونے لگی ہیں معلوم ہوا یہ شرطہ کی ہا زمیر اس میں بھی دو احتمال آگئے اگر پیچھے ترخیم منادہ کی تعریف کی تھی کس کی تو اس ترخیم منادہ کی شرط یہ آگئے اس کی شرطیں ہیں تو پھر تو کوئی تقدیر عبارت نکالنے کی ضرورت تاریف بھی کس کی ترخیم منادہ کی اور شرطیں بھی کس کی ہیں ترخیم منادہ کی لیکن اگر پیچھے تاریف کو مطلق ترخیم کی تاریف قرار دیا جائے تاریف کس کی کی مثلا مطلق ترخیم کی اور آگے شرطیں کس کی ہیں ترخیم منادہ کی تو پھر تو مناسبت نہیں بن رہی تو درمیان میں ایک اور قید بڑھا دینا کیا وَشَرْتُهُ اور ترخیم کی شرط یہ ہے جب یہ منادہ کے اندر واقع ہو ترخیم کی شرط یہ ہے کب جب منادہ کے اندر ترخیم ہو تو پھر اس کی یہ شرطیں ہیں دیکھا منادہ کے اندر جب ترخیم ہو یہ لفظ یہ قید اس میں بڑھا دینا عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْشَرْتُ تَرْخِيمِ الْمُنَادَةِ یعنی ترخیم منادہ کی شرط عَلَى التَّقْدِیرِ الْاوَّلِ پہلی تقدیر پر پہلی تقدیر کونسی تھی کہ یہ تعریف کس کی بناو ترخیم منادہ کی تعریف بناو تو پھر شرطہو کی حاز امیر کس کو راجے کرو ترخیم المنادہ کو اور عَوْ شَرْتُ تَرْخِيمِ اور اگر یہ تعریف کس کی تھی مطلق ترخیم کی تو یہ شرطہو کی حاز امیر بھی کس کو لٹانی پڑے گی مطلق ترخیم کو اور شرطیں تو کس کی ہیں ترخیم منادہ کی تو پھر کیا کہیں گے مطلق ترخیم کی شرط یہ ہے جب یہ کس میں واقع ہو منادہ میں ہو تو پھر اس کی یہ شرطیں ہیں مطلق ترخیم کی شرط اور آگے تو شرطیں کس کی ہیں ترخیم منادہ تو مطلق ترخیم کی شرط جب یہ کہاں پر یہ مطلق ترخیم ہو منادہ کے اندر ہو تو پھر اس کی یہ شرطیں ہیں بات سمجھ میں آگے کیونکہ کہتے ہیں اَوْ شَرْتُ تَرْخِيمِ اَوْ يَا تَرْخِيمِ کی شرط دیکھو اب ضمیر صرف ترخیم کو لٹائی اَوْ شَرْتُ تَرْخِيمِ یا ترخیم کی شرط دیکھو یہ قید بڑھانے لگے ہیں اِذَا كَانَ وَاقِعًا فِي الْمُنَادَى جب یہ ترخیم کس میں واقع ہو منادہ میں ہو تو اس وقت اس کی یہ شرطیں ہیں بھئی عبارت بھی سمجھ میں آئی یا نہیں پھر دیکھو وَشَرْتُهُ اَيْشَرْتُ تَرْخِيمِ مِنَادَى عَلَى التَّقْدِيرِ الْاَوَّلِ ترخیمِ منادہ کی شرط پہلی تقدیر پر جب یہ تعریف کس کی بنائیں تقدیر اول سے کیا مراد ہے جب یہ تعریف کس کی بنائیں ترخیم منادہ کی تو ہاں ضمیر بھی کس کو راجے ترخیم المنادہ کو عَوْ شَرْتُ تَرْخِيمِ اب دیکھو ضمیر کس کو لٹھائی صرف ترخیم کو لٹھائی اور یہ کس تقدیر پر ہے جب یہ صرف ترخیم کی تعریف آپ اس کو بنائیں اوپر تو کہتے ہیں وَشَرْتُ تَرْخِيمِ ترخیم کی شرط اِذَا کَانَ وَاقِعًا فِي الْمُنَادَى جب یہ ترخیم کہاں پر واقع ہو منادہ کے اندر یہ قید بیچ میں بڑھا دو عَلَتْ تَقْدِیرِ السَّانِي دوسری تقدیر پر یعنی جب اس کو کس کی تعریف بنایا تھا مطلقِ ترخیم کی تو اُمُورٌ اَرْبَعَاتٌ وہ شرط کیا ہے اُمُورٌ اَرْبَعَاتٌ چار چیزیں ہیں بھئی سَلَاسَتٌ مِّنْهَا عَدَمِيَّتٌ تین چیزیں ان میں سے عدمی ہیں وَهِيَا اور وہ یہ وہ عدمی چیزیں بیان کرنے لگے ہیں وَهِيَا اور وہ یہ اللَّا يَكُونَ مُزَافًا کہ وہ جو منادہ ہے وہ مُزَافًا نہ ہو منادہ مُزَافًا نہ ہو حقیقتاً اور حکمن یعنی حقیقتاً بھی مُزَافًا نہ ہو اور حکمن بھی مُزَافًا نہ ہو آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم پر ہے ایخ اضافت معنوی اور ایخ اضافت لفظی اضافت لفظی कیسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مُزَافًا ہو اپنے معمول کی طرف اور صفت کے سیغے سے ہر صفت کا سیغہ نہیں مراد اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبع یہ تین سیغے ان میں سے کوئی سیغہ ہو اور پھر اپنے معمول کی طرف مُزَافًا ہو جائے تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں اور میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے زیدن زاربن عمرن زیدن زاربن عمرن زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربن مرفو لفظن سیغیس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راج ہے زید کو کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اور عمرن کیوں منصوب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے کس کے لیے زاربن کے لیے تو معلوم ہوا یہ عمرن معمول ہے زاربن اس میں فاعل کا اب اس زارب کی اضافت کر دو عمر کی طرف زیدن زارب عمرن تو یہ جو صفت کا سیغہ ہے یہ مضاف ہو گیا اپنے معمول کی طرف اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی اور یاد رکھو اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اس اضافت کی وجہ سے زاربن سے تنوین گر گئی بس زارب عمرن ہو گیا تنوین گر گئی باقی لفظوں میں کوئی فائدہ نہیں دیا آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی لفظ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ لیکن زارب عمرن تو زارب مضاف ہے عمرن آگے علم کی طرف لیکن پھر بھی یہ اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے تو یہ جو اضافت لفظی ہوتی ہے یہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے الگ تھی جیسے زاربن عمرن تھا زاربن الگ تھا ابھی بھی یہ اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنی اضافتیں ہیں وہ اضافتیں معنوی کہلاتی ہیں اور اس میں اگر لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے غلام زیدین غلام دیکھو مضاف ہے کس کی طرف زید کی طرف تو غلام کا لفظ بھی معرفہ بن گیا تو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ بنتا ہے اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ رہتا ہے لیکن اس میں تخصیص آ جاتی ہے غلام رجلین کسی آدمی کا کوئی غلام کسی آدمی کا دیکھو غلام مضاف ہے نکرہ ہے اور رجلین مضافل ہے وہ بھی نکرہ ہے ہاں اس میں تخصیص آ گئی اس سے عورتوں کے غلام نکل گئے تو سیغہ صفت کا ہو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یہ ہے اضافت لفظی اور اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ اضافت معنوی ہیں اضافت معنوی ہیں چاہے سیغہ صفت کا ہی نہ ہو سیرے سے جیسے غلام زیدین یہ غلام صفت کا سیغہ ہی نہیں ہے نہ یہ اس میں فاعل ہے نہ یہ اس میں مفعول ہے اور نہ یہ صفت مشبہ ہے یا سیغہ صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو وہ بھی اضافت معنوی ہی ہے جیسے کریم البلد کریم صفت مشبہ ہے صفت کا سیغہ ہے لیکن البلد کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے جو نہ اس کا فاعل ہے اور نہ مفعول ہے تو صفت کا سیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا تو اضافتِ لفظی ہے اگر اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کیا ہیں اضافتِ معنوی ہیں اور اضافتِ معنوی یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی معنی کے اندر فائدہ دے رہی ہے باقاعدہ جبکہ اضافتِ لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ آخر سے تنوین گر جاتی ہے یا قائمقام تنوین یعنی نون تسنیہ یعنی نون جمع گر جاتے ہیں اور کوئی فائدہ اس کا نہیں لفظ جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ ہے جیسے قرآن میں ہے حَذَ عَارِزٌ مُمْتِرُنَا عَارِز بادل کو کہتے ہیں مُمْتِرُنَا مُمْتِر اس میں فاعل ہے اور نازمیر مفعول ہے اور عارِز دیکھو موصوف ہے اور مُمْتِرُنَا اس کی صفت ہے تو طالبیرم کے ذہن میں اشکال آتا ہے عَارِزٌ تو نکرہ ہے اور مُمْتِرُنَا مُزَا مُزَافِلَا مِل کر یہ تو معرفہ ہے تو پھر یہ آپ اس میں موصوف صفت کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ تو جواب یاد رکھنا کہ یہ مُمْتِرُنَا کی جو اضافت ہو رہی ہے نازمیر کی طرف یہ اضافت لفظی ہے صغہ صفت کا ہے اور مُزَاف ہے اپنے معمول کی طرف اور یہ ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے جیسے عارض النکرہ مُمْتِرُنَا بھی نکرہ ہے اس نے صرف تنوین گرائی ہے اور اس میں تعریف آئی نہ تخصیص آئی تو بہرحال چاہے اضافت لفظی ہو چاہے اضافت معنوی ہو دونوں میں اضافت تو ہے دونوں میں اضافت تو ہے تو ان میں حقیقتن اضافت ہے انہوں نے کیا کہا کتاب پر دیکھیں اللہ یکون مُزافن کہ وہ منادہ مُزاف نہ ہو حقیقتن او حکمن صاحبِ جامی اس کے اندر تعمیم کر رہے ہیں کہ نہ حقیقتن مُزاف ہو نہ حکمن حقیقتن مُزاف میں کون کون آگئے مُزافِ معنوی بھی آگیا اور مُزافِ لفظی بھی آگیا اضافت تو ہے دونوں کے اندر اور حکمن مُزاف کے اندر مشابہ مُزاف داخل ہو گیا یا طالعن جبلن یہ طالعن کیا ہے مشابہ مُزاف ہے یہ مُزاف تو نہیں لیکن تو جب کہا اللہ یکون مُزافن وہ منادہ مُزاف نہ ہو چاہے مُزاف حقیقتن ہو چاہے حکمن تو مُزافِ معنوی بھی نکل گیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے مُزافِ لفظی بھی نکل گیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور چاہے حکمن مُزاف ہو یعنی مشابہ مُزاف ہو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے سب نکل گئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اللہ یکون مُزافن کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو حقیقتاً اور حکمن چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن دونوں نہیں ہونا چاہیے فَدَخَلَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِالْمُضَافِ اَيْزَن تو اس کے اندر مشبہ بِالْمُضَافِ بھی داخل ہو گیا یعنی مشابہ مضاف بھی داخل ہو گیا یعنی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی منادہ اِذْ لَا يُمْكِنُ الْحَسْفُ مِنَ الْأَوَّلِ اچھا بھئی یہ شرط کیوں لگائی کہ منادہ میں جب آپ ترخیم کرنے لگے ہیں تو اس کو مضاف نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ مثلاً یا عبداللہ اب ترخیم کی دوئی صورتیں ہیں یا تو ترخیم کریں گے آپ عبد کے آخر سے یا لفظ اللہ کے آخر سے انہوں نے کیا کہا آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو منادہ کو مضاف نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے وجہ میں بیان کر رہا ہوں وجہ آپ کو یہ بتلائیں گے وجہ یہ کہ آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں دو ہی جگہ ہیں نا مضاف مضافلے ہیں تو یا تو مضاف میں سے ترخیم کریں گے یا مضافلے اگر آپ مضاف سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں بھئی مضاف تو کلمہ کا آخر نہیں ہے آخر تو مضافلے ہے آخر تو دیکھو یاد رکھو یہ جو مضاف ہے نا اس کا معنی مضافلے کو ملائے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا مثلا میں کہتا ہوں غلام دنیا کے ہر غلام پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے لیکن جب میں کہتا ہوں غلام زیدین اس سے خاص زید کا غلام مراد ہے اس سے خاص زید کا غلام مراد ہے کوئی اور غلام مراد نہیں لہٰذا اب میں اس سے زید کو ختم کرتا ہوں کس کو ختم کرتا ہوں یعنی مضافلے کو میں ختم کرتا ہوں صرف غلام رہ گیا اب یہ غلام اس خاص غلام پر دلالت کر رہا ہے نہیں تو یہ معنی کے اعتبار سے مضاف کے لئے مضافلے ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر اس کی دلالت ہی صحیح نہیں ہے صرف غلام کہوں گا وہ تو عام غلاموں پر صادق آئے گا حالانکہ میں ہر غلام کا ارادہ نہیں کر رہا بلکہ کس کا کر رہا ہوں زید کے غلام کا تو جب زید کے غلام کا ارادہ کر رہا ہوں تو زید کو بھی ساتھ جوڑنا پڑے گا اس کے بغیر یہ دلالت ہوئی نہیں سکتی توجہ ہے تو مضافلے کا اتصال ہوتا ہے کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں تو یہاں دیکھو ایک مضاف ہوا ایک مضافون علے اگر آپ مضاف سے کیا کرنا چاہتے ہیں مضاف میں ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو مضاف تو ابھی پورا ہی نہیں ہوا آگے مضافلے بھی اس کے ساتھ ضروری ہے معنی کے اعتبار سے یہ ابھی پورا ہی نہیں ہوا جب تک مضافلے ساتھ نہیں ملے گا تو ترخیم تو آخر کلمہ سے کی جاتی ہے درمیان کلمہ میں تو نہیں کی جاتی تو مضاف کا آخر تو درمیان میں آ چکا ہے بات سمجھ میں آگئے تو معنی کے اعتبار سے مضاف سے ترخیم ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا معنی بھی پورا ہی نہیں ہوا اور اگر آپ مضافلے سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو بھئی مضافلے تو منادہ ہی نہیں ہے منادہ تو مضاف ہے تو معلوم ہوا نہ مضاف سے ترخیم کر سکتے ہیں نہ مضافلے سے مضاف سے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آخر کلمہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی مضافلے کے بغیر پورا ہی نہیں ہے اور اگر آپ مضافلے سے ترخیم کرنا چاہتے ہیں تو مضافلے تو منادہ ہی نہیں ہے منادہ تو مضاف ہے تو معلوم ہوا نہ مضاف سے ترخیم ہو سکتی اور نہ مضافلے سے کیوں مضاف سے کرتے ہو تو رکاوٹ مانا بنے گا کیونکہ مانا اس کا پورا نہیں اور مضافلے سے کروگے تو رکاوٹ لفظ بنے گا کیونکہ لفظوں میں تو یہ منادہ نہیں ہے منادہ تو مضاف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے پہلے سے حضف کرنا یعنی مضاف سے حضف ممکن نہیں ہے لئنہو لیس آخر اجزاء المنادہ اس لیے کیونکہ یہ منادہ کے اجزاء کا آخر نہیں ہے نظاراً الی المانا کس کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی کے اعتبار سے تو مضافلے ملے گا پھر اس مضاف کا معنی پورا ہوگا وَلَا مِنَا السَّانِ اور ثانی یعنی مضافلے سے بھی آپ ترخیم نہیں کر سکتے لئنہو لیس آخر اجزائی اس لیے کیونکہ یہ منادہ کا آخری جوز نہیں نظراً الی اللفظ کس کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظوں کی طرف نظر کرتے ہوئے بلکہ یہ تو مضافلے ہے یہ تو مضافلے ہے اور منادہ تو مضاف ہے فَمْتَنَعَتْ تَرْخِيمُ فِيهِمَا بِالْكُلِّيَّتِ تو ممتنع ہو گئی ترخیم ان دونوں کے اندر بِالْكُلِّيَّتِ پورے طور پر یعنی کسی سے بھی ترخیم نہیں کر سکتے نہ مضاف سے اور نہ مضافلے سے آگے دیکھئے وَأَلَّا يَكُونَ مُسْتَغَاسًا اور دوسری عدمی شرط یہ ہے کہ وہ منادہ مستغاس نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے مستغاس کیوں نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی نیدہ کے دو اثر ہیں نیدہ سے کلمے میں جو منادہ ہے اس کے اندر دو چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی یا تو اس کے اندر نصب آئے گا یا اس کے اندر بینا آئے گی آپ نے پڑھا ہے منادہ مفرد معارفات تو وہ مبنی ہوتا ہے زمہ پر دیکھا یا تو لفظ مبنی بن جاتا ہے نیدہ کی وجہ سے یا اس میں نصب آتا ہے اگر مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معینہ ہو یا عبداللہ دیکھو نصب آیا یا طالعن جبلن دیکھو نصب آیا اور یا رجولن خوزبیدی جب اندھا کسی غیر معین کو کہے دیکھو نصب آیا تو نیدہ کی دو علامتیں ہیں دو اثر ہیں نیدہ کے دو اثر ہیں یا تو کلمے میں وہ منادہ میں کیا آئے گی بینا یعنی وہ مبنی بنے گا مبنی علی الزم یا اس کے اندر کیا آئے گا نصب آئے گا مبنی کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ کاف ضمیر کی جگہ آیا ہے مخاطب ہے نا اور مخاطب کے لئے تو ضمیر استعمال کرتے ہیں نام نہیں استعمال کرتے اور نصب کیوں آتا ہے منادہ پر کیونکہ وہ دراصل مفعول بھی ہی ہے ادعو کے لئے تو ندہ کے کتنے اثر دو کون کون سے یا تو بینا ہے مبنی ہونا مبنی ہونا اور دوسرا کیا نصب ہے اور مستغاس میں دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے اس میں جب ندہ کا اثر نہیں آیا اور ترخیم تو کس کی خصوصیت ہے منادہ کی عام کلام میں ترخیم صرف کس میں جائز ہے منادہ میں جائز ہے کسی اور عسم میں ترخیم جائز نہیں عام کلام کے اندر تو جب جب مستغاس میں ندہ کا اثر ظاہری نہیں ہوا تو پھر اس میں ترخیم آپ کیسے کریں گے وہ ترخیم وہ تو منادہ کے ساتھ خاص ہے ترخیم کس کے ساتھ خاص عام کلام میں منادہ کے ساتھ خاص ہے اور مستغاس میں مستغاس میں ندہ کا اثر ہی نہیں آیا جب ندہ کا اثر ہی نہیں آیا تو منادہ کے ساتھ جو ایک چیز خاص تھی وہ یہاں آپ لاغو نہیں کر سکتے بھئی کس طرح اس میں ندہ کا اثر نہیں ہے دیکھو مستغاس مستغاس میں آپ نے پڑھا ایک تو اس پر لام کبھی لے آتے ہیں یا لزیدین جب یا لزیدین یہ زید کون ہے مستغاس یہ مبنی ہے یہ تو معرب ہے لام جارہا اس پر داخل ہے جر دے رہا ہے اور کیا اس پر نصب ہے نہیں یہ زید پر نہ نصب ہے نہ یہ مبنی ہے ندا کے تو دو ہی اثر تھے یا لفظ منادہ کو کیا بناتا ہے مبنی یا اس پر کیا لاتا ہے نصب یا لزیدین یہاں نہ نصب آیا اور نہ یہ مبنی ہے دوسرا مستغاس کون تھا جس کے آخر میں علیف آتا تھا یا زیدہ یہ کیا ہے یہ مبنی علی الفتح ہے یہ یہ مبنی علی الفتح ہے اس میں تو ندا کا اثر ہے یہ بھی تو مبنی ہے نا تو جواب یہ کہ بھئی یہ جو مبنی علی الفتح ہوا یہ ندا کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس کے آخر میں علیف آ گیا اور علیف میں سے مقبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے تو یہ علیف کی وجہ سے مبنی ہوا ہے اور نہیں دوسری ذکر کریں گے مستغاس بالالف میں یہ دوسری وجہ ذکر کریں گے کہ مستغاس بالالف میں تو علیف کو ساتھ ملاتے ہیں تاکہ آواز لمبی ہو جائے بھئی ایک شخص تکلیف میں ہے دکھ میں ہے غم میں ہے آپ اس کی مدد کے لئے کسی دوسرے کو آواز دینا چاہتے ہیں توجہ ہے عمر تکلیف میں ہے کون میں اس کے لئے زید کو ندا دیتا ہوں یا زیدہ تو دیکھو اس میں تو مستغاس کے ساتھ علیف کو ملائے جاتا ہے تاکہ آواز لمبی ہو جائے کیونکہ اظہار دکھ کرنا ہے فریاد کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ نے پڑھا کبھی ہاں بھی ملاتے ہیں یا زیدہ کیوں ملاتے ہیں آواز تاکہ اور لمبی ہو جائے بھئی تو اس میں تو آواز کو لمبا کرنا مقصود ہے اور ترخیم تو اس کی زد ہے ترخیم میں تو حضف کیا جاتا ہے تو لہٰذا وہ مستغاس جس پر لام داخل ہے اس میں ندا کا اثر نہیں آیا نہ وہ مبنی ہوا اور نہ اس پر فتحہ لہٰذا وہ چیز جو خاص تھی منادہ کے اندر وہ اس پر لاغو نہیں ہو سکتی اور نیز وہ مستغاس جو علف کے ساتھ ہے تو اس میں تو علف کو ساتھ اس لئے بڑھایا تاکہ آواز لمبی ہو جائے بھئی آواز تو اگر حضف کریں گے تو یہ تو اس کی زد بن جائے گا بھئی ایک طرف مقصد ہے آواز کو لمبا کرنا اور دوسری طرف آپ حضف بھی کر رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَغَاسًا اور وہ منادہ مستغاس نہیں ہونا چاہیے لَا مَجْرُورًا بِالْلَّامِ مستغاس دو تھے نا ایک مجرور بِاللَّام ہے اور ایک جس کے آخر میں علف ہے یعنی وہ مبنی علالفتہ ہے تو دونوں کو الگ الگ ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ وہ منادہ کو مستغاس نہیں ہونا چاہیے لَا مَجْرُورًا بِاللَّامِ نہ تو وہ وہ مستغاس ہو جو مجرور بِاللَّام ہے لِعَدَمِ زُهُورِ أَصَرٍ نِدَائِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر ندہ کا اثر ظاہر نہیں ظاہر نہیں بھئی اس ندہ کا اثر کیا ہے مِنَ النَّصْبِ أَوِ الْبِنَائِ یعنی نصب یا یا مبنی ہونا فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ التَّرْخِيمُ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِسِ الْمُنَادَا لہٰذا اس پر وارد نہیں ہوگی اس پر داخل نہیں ہوگی وہ ترخیم جو منادہ کے خصوصیات میں سے ہے جب اس پر ندہ کا اثر نہیں ظاہر ہوا تو منادہ کی خصوصیات میں سے ترخیم بھی اس پر نہیں آئے گی کیونکہ اس میں ندہ کا اثر ہی نہیں وَلَا مَفْتُوحًا اور نیض و مستغاس مفتوح بھی نہیں ہونا چاہیے بِزِعَادَةِ الْعَلِفِ کس کے ساتھ الِف کے زیادتی کے ساتھ لِأَنَّ زِعَادَةَ تُنَافِ الْحَزْفَ اس لیے کیونکہ زیادتی وہ تو منافی ہے حضف کے مستغاس کے آخر میں تو الِف کو زیادہ کیا گیا ہے اور آپ حضف کریں گے یہ تو اس زیادتی کے منافی ہو جائے گا دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّ زِعَادَةَ تُنَافِ الْحَزْفَ اس لیے کیونکہ زیادتی جو ہے وہ حضف کے منافی ہے وَلَّمْ يَذْكُرِ الْمَنْدُوبَ بھئی صاحبِ کافیہ نے کیا کہا کہ وہ منادہ جس میں آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں وہ مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے مستغاس بھی نہیں ہونا چاہیے اور جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی مندوب کو ذکر نہیں کیا حالانکہ اور علماء نے مندوب کو بھی ذکر کیا ہے کہ جس منادہ میں آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں وہ مندوب نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے اظہارِ غم کیا جائے عارض کہ ہاں کوئی مر جاتا اس پر روتے ماتم کرتے مثلا زید مر گیا ہے زید مر گیا ہے تو ماتم کرتے اور اس کو پکارتے یا زیدو اور کبھی وَا بھی ساتھ جوڑ دیتے وَا زیدو تو جس پر رویا جائے اور اظہارِ غم کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مندوب تو مندوب کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا چاہتے ہیں وہ مضاف بھی نہ ہو مستغاس بھی نہ ہو جملہ بھی نہ ہو اور مندوب بھی نہ ہو تو صاحبِ کافیہ نے مندوب کی شرط کیوں نہیں لگائی بھئی کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے جہاں منادہ کی بحث شروع ہوئی تھی وہاں بتلایا تھا کہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک مندوب مندوب ہے ہی نہیں کیونکہ منادہ اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے جس کو ندا کس لیے دی جاتی ہے اس کی توجہ مطلوب ہے اور مندوب تو مر چکا ہے اس کی کوئی توجہ مطلوب نہیں ہے صرف اصحارِ غم کے طور پر یا زیدو کہا جا رہا ہے اس کی توجہ مطلوب نہیں جب توجہ مطلوب نہیں تو وہ منادہ نہیں تو وہ منادہ میں داخل ہی نہیں ہے تو اس کو خارج کرنے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ آخر میں مندوب کی بحث کے بعد مندوب کو الگ ذکر کرتے ہیں صاحبِ کافیہ جبکہ عام علماء نحم کے نزدیک مندوب وہ منادہ میں داخل ہے چنانچہ وہ پھر قید لگاتے ہیں کہ مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنْدُوبَ اور صاحبِ کافیہ نے مندوب کو ذکر نہیں فرمایا لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمُنَادَ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک مندوب جو ہے منادہ کے اندر داخل نہیں ہے وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُسَخِ فَكَأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّ فِي النَّاسِخِينَ بھئی کافیہ کے بعض نسخوں میں یہ لفظ ہے وَلَا مَنْدُوبَنْ وَلَا مَنْدُوبَنْ کافیہ کے بعض نسخوں میں یہ لفظ ملتے ہیں تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ لکھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک تو مندوب داخل ہی نہیں ہے منادہ میں نکالا تو اس کو جاتا ہے جو داخل ہو بھئی لہٰذا یہ کسی لکھنے والے کے تصرف ہے لکھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے تصرف کیا ہے انہوں نے تبدیلی کی ہے تو کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُسَخِ اور وہ جو بعض کافیہ کے نسخوں میں واقع ہوا ہے یعنی ان میں جو آیا ہے وَلَا مَنْدُوبَنْ فَكَأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ النَّاسِخِينَ گویا کہ وہ تصرف ہے لکھنے والوں کا ناسخین لکھنے والے مَعَا أَنَّ وَجْحَشْتِرَاتِهِ عِندَ دُخُولِهِ فِي الْمُنَادَى ظَاہِرٌ ساتھ اس کے کہتے ہیں اگر مندوب منادہ میں داخل ہوتا اگر مندوب منادہ میں داخل ہوتا تو پھر تو اس کی شرط لگانا ظاہر تھا کہ اس کی بھی شرط لگانی چاہیے کیوں؟ کیونکہ مندوب کے اندر بھی آخر میں علف ملا کر آواز کو لمبا کرتے ہیں تو بجو ہے تو جب وہاں آواز کو لمبا کرنا مقصود ہے تو حضف تو اس کے خلاف ہو جائے گا اس کے منافی ہے بھئی اس لئے مندوب کے اندر بھی ترخیم جائز نہیں ہونی چاہیے تو کہتے ہیں مَعَا أَنَّ وَجْحَشْتِرَاتِهِ ساتھ اس کے کہ اس کی شرط لگانا اس کے شرط لگانے کی وجہ کس کے؟ مندوب کے شرط لگانے کی وجہ عِندَ الدُّخُولِهِ فِي الْمُنَادَةِ جس وقت وہ منادہ میں داخل ہو مندوب جس وقت منادہ میں داخل ہو تو اس وقت اس کی شرط لگانے کی وجہ ظاہرن وہ ظاہر ہے بھئی پھر سنو یہاں ترجمہ ذرا مشکل ہے کہنا یہ چاہتے ہیں اگر مندوب داخل ہوتا تو اس کی بھی شرط لگانے کی وجہ ظاہر تھی اس کی بھی شرط لگانی چاہیے تھی یہ معنی ہے مَعَا أَنَّ وَجْحَشْتِرَاتِ باوجود اس کے کہ مندوب کے شرط لگانے کی جو وجہ ہے مندوب کے شرط لگانے کی وجہ ظاہرن یہ ظاہر ہے کب عِندَ الدُّخُولِهِ فِي الْمُنَادَةِ جس وقت یہ منادہ میں داخل ہوتا تو اس وقت اس کے شرط لگانے کی وجہ ظاہر ہے بھئی وہ کیا وجہ ہے کیوں لگانی چاہیے تھی کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْأَغْلَبَ فِيهِ زِعَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ اور وہ یہ کہ اس کے اندر زیادہ غالب جو ہے مندوب کے اندر وہ علف کو بڑھانا ہے فِي آخِرِهِ اس کے آخر میں لِمَدِّ السَّوْتِ آواز کو لمبا کرنے کے لیے اظہاراً لِلْتَفَجُعِ غم کا اظہار کرنے کے لیے اگر مندوب بھی داخل ہوتا تو اس کی شرط لگانے کی وجہ ظاہر تھی کہ زیادہ تر مندوب کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے علف کو بڑھائے جاتا ہے تاکہ آواز لمبی ہو جائے خوب اچھی طرح غم کا اظہار ہو جائے تو پھر لہذا اس صورت میں لگانی چاہیے تھی اگر یہ داخل ہوتا لیکن یہ داخل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْأَغْلَبَ فِيهِ زِعَادَةُ الْأَلِفِ اور وہ یہ کہ زیادہ تر غالب جو ہے مندوب کے اندر وہ علف کو زیادہ کرنا ہے فِي آخری ہی اس مندوب کے آخر میں لِمَدِّ سَوْتِ آواز کو لمبا کرنے کے لیے اظہارا لِلتفجعی غم کا اظہار کرنے کے لیے تفجع غم زدہ ہونا دکھی ہونا فَلَا يُنَاسِبُهُ تَرْخِيمُ لِلتَّخْفِيف لہذا مندوب کے مناسب وہ ترخیم نہیں ہے لِلتَّخْفِيف جو کس لیے کی جاتی ہے تو آواز کو لمبا کرنا مقصد ہے بھئی آگے دیکھئے وَأَلَّا يَقُونَ جُمْلَةً اور نیزو منادہ جو ہے وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَةٌ بِحَالِهَا اس لیے کیونکہ جملہ جو ہے وہ حکایت بیان کرتا ہے لِحَالِهَا اپنے حال کی جملہ حکایت بیان کرتا ہے اپنے حال کی فَلَا تُغَيَّرُ لہٰذا اس کو بدلہ نہیں جائے گا میں نے بتایا تھا جملہ ایک خاص واقعے پر دلالت کرتا ہے تَعَبَّتَ شَرًّا دیکھو یہ نام کسی کا پڑ گیا اور یہ اس واقعے پر دلالت کر رہا ہے اگر اس میں تبدیلی کریں گے تو پھر اس واقعے پر دلالت فوت ہو جائے گی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَةٌ جملہ جو ہے حکایت کرنے والا ہے یعنی واقعے کو بیان کرنے والا ہے لِحَالِهَا کس کو اپنے حال لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَةٌ بِحَالِهَا اس لیے کیونکہ جملہ جو ہے اپنی حالت کی حکایت کرتا ہے یعنی اپنی حالت کو بیان کرتا ہے فَلَا تُغَيَّرُ لہذا اس کو بدلہ نہیں جائے گا وَشَّرْتُ الرَّابِعُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْوُجُودِيَّنِ اور چوتھی شرٹ جو ہے دو وجودی چیزوں میں سے ایک کا ہونا ہے وَهُوَ أَنْ يَقُونَ الْمُنَادَ اور وہ یہ کہ وہ منادہ جو ہے اِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى سَلَا سَلَا سَتِ اَحْرُفِن کہ وہ ایسا عَلَمْ ہو جو زائد ہو تین حروف پر لِأَنَّهُ لِعَلَمِيَّتِهِ نَاسَبَهُ تَخْفِیفُ بِالْتَرْخِيمِ لِأَنَّهُ لِعَلَمِيَّتِهِ اس لیے کیونکہ یہ منادہ اپنے عَلَم ہونے کی وجہ سے نَاسَبَهُ تَخْفِیفُ بِالْتَرْخِيمِ مناسب ہے اس کے وہ تخفیف جو ترخیم کی وجہ سے ہوتی ہے یہ چونکہ عَلَم ہے لہذا اس کے مناسب کیا ہے کہ اس میں تخفیف کی جائے کس کے ذریعے ترخیم کے ذریعے توجہ ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ عَلَم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی عَلَم میں تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عَلَم ہونا چاہیے اور تین حروف سے زائد تو یاد رکھنا وہ ترخیم کے وہ منادہ کے علاوہ ہے وہ منادہ یا یوں کہیں ترخیم کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر عَلَم کے اندر تبدیلی نہیں لیکن ترخیم کے صورت میں اس میں تخفیف کی جاتی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لِعَلَمِيَّتِهِ نَاسَبَهُ تَخْفِیفُ بِالتَرْخِيمِ اس لیے کیونکہ یہ جو منادہ ہے یہ اپنے عَلَم ہونے کی وجہ سے اس کے مناسب ہے وہ تخفیف جو ترخیم کی وجہ سے ہوتی ہے لِكَسْرَتِ نِدَاءِ الْعَلَمِي اس لیے کیونکہ عَلَم کی نِدَاء کثیر ہے عَلَم کو نِدَاء زیادہ دی جاتی ہے لہٰذا تخفیف ہونی چاہیے مَعَا أَنَّهُ لِشُهْرَتِهِ فِي مَا أُبْقِيَ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى مَا أُلْقِيَ یہ عبارت سمجھ لیں مَعَا أَنَّهُ لِشُهْرَتِهِ باوجود اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے فِي مَا أُبْقِيَ مِنْهُ وہ جو اس میں سے باقی چھوڑ دیا گیا ہے دلیلن وہ دلیل ہے عَلَى مَا أُلْقِيَ اس پر جو گرا دیا گیا ہے عَبْقَيُلْقِي کا مانا باقی چھوڑنا اور عَلْقَيُلْقِي کا مانا گرا دینا یعنی ہٹا دینا دیکھو میں آواز دینا چاہتا ہوں حارس کو کس کو حارس تو کیا کہوں گا يَا حَارِسُ اب میں اس میں ترخیم کرتا ہوں آخر سے میں سا کو اڑا دیتا ہوں سا کو میں گرا دیتا ہوں توجہ ہے تو کیسے کہوں گا يَا حَارِ يَا حَارِ تو یہ جو حاری ہے یہ ہے مَا عُبْقِيَ مِنْهُ یہ کیا ہے حارس میں سے یہ باقی چھوڑ دیا گیا اصل کیا تھا حارس اب باقی کیا چھوڑ دیا گیا حاری یہ ہے مَا عُبْقِيَ مِنْهُ جو اس میں سے باقی چھوڑا گیا ہے اور وہ جو سا گرائی گئی ہے وہ ہے مَا عُلْقِيَ مِنْهُ جس کو اسے گرایا گیا ہے توجہ ہے تو جو باقی چھوڑا گیا ہے يَا حَارِ یہ جو حاری کو باقی چھوڑا گیا ہے یہ دلیل ہے اس پر جس کو گرا دیا گیا یعنی یہ دلیل ہے اس سات پر جس کو گرا دیا گیا تو جو باقی بچا ہے وہ اس پر دلیل ہے جس کو گرا دیا گیا یا جیسے میں منصور کو ندا دیتا ہوں یا من سو تو باقی کیا چھوڑا گیا منسو یہ ہے ما اُبْقِئَ مِنْہُ اور ما اُلْقِئَ کیا ہے وَاوْ اَرْرَّ تو یہ جو ما بقیہ ہے یہ دلیل ہے کس پر اسی سے وہ اور را کا بھی پتا چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ساتھ اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے وہ جو اس میں سے باقی چھوڑ دیا گیا ہے دلیل اس کے اندر وہ جو باقی چھوڑ دیا گیا ہے اس میں دلیل ان کیا ہے دلیل ہے اس پر جس کو گرا دیا گیا ہے یعنی علم ہوگا تو علم تو کسیر الستعمال ہے ندا کے اندر تو آخر سے اگر آپ حرف گرائیں گے بھی تو سننے والے سمجھ جائیں گے کہ فلان کو ندا دی جا رہی ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں اور اس کے تین حروف پر زیادہ ہونے کی وجہ سے لم يلزم نقص الاسم عن اقل ابنیت المعربی بلا علت موجبت لم يلزم لازم نہیں آتا نقص الاسم اسم کا کم ہونا عن اقل ابنیت المعربی ابنیا جمع ہے بنا کی بنا بنا عمارت کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح بنا ساخت اور بناوٹ کو بھی کہتے ہیں کس کو ساخت اور بناوٹ تو اقل ابنیت المعربی معرب کی بناوٹ کی جو کم سے کم مقدار ہے معرب کی معرب کی ساخت کم سے کم قیاساً کتنے حروف پر ہونی چاہیے تین حروف پر قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کہ معرب جو ہے اس کی ساخت کم از کم کتنے حروف پر ہونی چاہیے تین حروف پر ہونی چاہیے تو لہٰذا جب یہ علم بھی ہوگا علم کو ندہ کسرت سے دی جاتی ہے اور نیز جب یہ تین حروف سے زیادہ ہوگا تو آخر سے جب ترخیم کر دیں گے اور حرف کو اڑا دیں گے تو بھی جو باقی بچیں گے وہ معرب کی بناوٹ میں جو کم سے کم مقدار ہے یعنی تین حروف اس سے کم یہ نہیں ہوگا اس سے کما نہیں ہوگا تو اقل لابنیت المعرب کیا ترجمہ معرب کی بناوٹ کی کم سے کم مقدار اس سے مراد ہے سلاسی کم از کم کتنا ہونا چاہیے معرب کو سلاسی یعنی تین حرف والا ہونا چاہیے لہٰذا اقل لابنیت المعرب اس کو ذرا ہٹاؤ اور اس کی جگہ السلاسی لگا دو پھر دیکھو کہتے ہیں ولی زیادتی ہی علی السلاستی اور اس عالم کے تین حروف پر زائد ہونے سے لم یلزم نقص الاسم لازم نہیں آتا کہ اسم کم ہو جائے عنیس سلاسی کس سے سلاسی سے تین حرف سے کم ہو جائے بلا علت موجبت بغیر کسی ایسی علت کے جو موجبہ ہو واجب ہو بھئی دیکھو یہ جو منادہ کے اندر ترخیم کی جاتی ہے یہ واجب ہے یا غیر واجب ہے غیر واجب ہے آپ کو بتلایا تھا وَتْتَرْخِيمُ فِي الْمُنَادَةَ جَائِزٌ بھئی جائز ہے واجب نہیں اور یہ کس لیے کی جاتی ہے تخفیف کے لیے اور جبکہ بعض وقات کسی اور علت کی وجہ سے حضف کیا جاتا ہے اور وہ حضف واجب ہوتا ہے جیسے عصن عصن سے ہم نے علف کو گرا دیا اور یہ گرانا واجب ہے بھئی کیونکہ اجتماعی ساکنین جائز نہیں اسی طرح قازن سے یا گرا دی اور یہ گرانا واجب ہے اور نیز یہ گرانا تخفیف کے لیے تھا یا اور علت موجود تھی اور علت موجود تھی تو یہی کہہ رہے ہیں بلا علت موجبت بغیر کسی ایسی علت کے موجبت جو واجب ہو بھئی یہ جو واجب کرنے والی ہو اس حضف کو حاصل کلام سنو حاصل کیا کہ منادہ جس میں آپ ترخیم کرنا چاہتے ہیں اس میں چار شرطیں ہیں تین آدمی ایک وجودی آدمی کیا کہ وہ مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے مستغاس بھی نہیں ہونا چاہیے اور جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وجودی شرط کیا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو وہ ایسا علم ہو تین حروف سے زائد ہو تین حروف سے زائد ہو علم اس لیے کیونکہ وہ کسیر الستعمال ہے نیدہ کے اندر اور تین حروف سے زائد اس لیے تاکہ حضف کے بعد بھی اسم کم از کم کتنے حروف اللہ ہو تین حروف سے کم وہ نہ ہو بھئی اب پھر ذرا ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں یہ بلا علتن موجبتن اس کو جوڑ دیں اسم کا کم ہونا لازم نہیں آتا کس سے سلاسی سے بلا علتن موجبتن بغیر کسی علتن موجبہ کے بات سمجھیں بغیر کسی علتن موجبہ کے اسم کا بھئی علتن موجبہ ہو پھر تو اسم کم ہو سکتا ہے تین حروف سے جیسے عصن عصن میں کتنے حروف ہیں عائن اور سعاد ہیں علف تو گر چکا ہے رسم الخط میں کتابت میں آپ بے شک لکھتے ہیں لیکن وہ گر چکا ہے تو دیکھو تین سے کم ہو گئے یا نہیں حروف لیکن تین سے حروف کم کیوں ہوئے کسی علتن موجبہ کی وجہ سے ہوئے یا غیر علتن موجبہ کی وجہ سے ہوئے علتن موجبہ کی وجہ سے علتن موجبہ کی وجہ سے معرب تین سے کم ہو سکتا ہے لیکن بغیر علتن موجبہ کے تین سے کم نہیں ہو سکتا لہذا یہاں بھی تین سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں تو علتن موجبہ نہیں ہے اب معنی سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَلِزِعَادَتِهِ عَلَى السَّلَاسَتِ اور تین حروف پر زائد ہونے سے لم يلزم نقص الاسم لازم نہیں آتا کہ اسم کم ہو جائے عَنْ عَقَلْ لِأَبْنِيَتِ الْمُعْرَبِ مُعْرَبْ کی بناوٹ کی کم سے کم مقدار سے کہ اس سے اسم کم ہو جائے بِلَا عِلَّتٍ موجبہ تین بغیر کسی علتیں موجبہ کے وَإِمَّا جی یہ اب دوسری چیز آ گئی کہ یا تو وہ علم ہو تین حروف سے زائد یا وَإِمَّس مَمْ مُتَلَبِّسًا بِتَائِ تَانِیسِ یا وہ ایسا اسم ہو جو متلبس ہو تائِ تانیس کے ساتھ تلبس کا معنی تعلق بھئی جڑنا ملنا یعنی اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہو تائِ تانیس جڑی ہوئی ہو معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِمَّا اسمًا متلبسًا بِتَائِ تَانِیسِ یا وہ ایسا اسم ہو جو متلبس ہو تائِ تانیس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ تائِ تانیس جڑی ہو وَإِلَّمْ يَكُنْ عَلَمًا وَلَا زَائِدًا عَلَى السَّلَاسَتِ اگرچہ وہ عَلَمْ نَهُو وَلَا زَائِدًا عَلَى السَّلَاسَتِ اور تین حروف پر زائد بھی نہ ہو عَلَم بھی نہ ہو تین پر زائد بھی نہ ہو لیکن کم از کم کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ تائے تانیس ہونی چاہیے لِأَنَّ وَزْعَتَّائِ عَلَى الزَّوَالِ اس لیے کیونکہ تا کی وضا ہی زوال پر ہے یہ جو تائے تانیس ہے اس کی وضا ہی زوال پر ہے یہ کبھی کلمے کے ساتھ جڑتی ہے کبھی الگ ہو جاتی ہے زاربن اور زاربتن تو کبھی تا کو ساتھ جوڑتے ہیں اور کبھی تا کو الگ کرتے ہیں لِأَنَّ وَزْعَتَّائِ عَلَى الزَّوَالِ اس لیے کیونکہ تا کی جو وضا ہے وہ زوال پر ہے فَيَقْفِهِ عَدْنَا مُقْتَزِن لِسْسُقُوتِ تو کافی ہے اس کے لیے کوئی چھوٹا سا مُقْتَزِي لِسْسُقُوتِ بھی کوئی چھوٹی سی چیز جو اس کے ساقت ہونے کا تقاضہ کرے وہ بھی کافی ہے اس کی وجہ سے بھی تا گر جاتی ہے تا کی وضا ہی کس لیے ہے زوال کے لیے وہ الیدہ ہو جاتی ہے لہذا کوئی چھوٹی سی بھی چیز آگئی جو اس کے ساقت ہونے کا تقاضہ کرے گی تو یہ گر جاتی ہے اور یہاں ترخیم ترخیم میں تو کلمے کا جو اصلی جوز ہے وہ بھی گر جاتا ہے تو تا تو بطریقے اولا گرے گی تا کی وضا ہی کس پر ہے زوال پر ہے ادنا مُقْتَزِي لِسْسُقُوتِ بھی کافی ہے اس کے زوال کے لیے اور یہاں ترخیم ترخیم میں تو حرفیں اصلی گر جاتے ہیں جیسے یا حارسو کس کو گر آیا سا کو گر آیا حالانکہ یہ تو کلمے کا جوز تھا اور تا تا تو الگ کلمہ ہوتی ہے جو تانیس پر دلالت کرتی ہے اصل میں ہے زاربن اصل میں پھر تا کو جوڑتے ہیں اور یہ تا کس پر دلالت کرتی ہے تانیس پر تو اس کا اتصال کلمے کے ساتھ جاتا ہے لیکن بہرحال ہے یہ الگ کلمہ ہی زاربن ضرب لگانے والے پر دلالت کر رہا ہے اور تا تانیس پر دلالت کر رہی ہے تو جب ترخیم کے اندر کلمے کا اصلی جز وہ گرا دیتے ہیں تو یہ جو الگ کلمہ ہے اور جو اور جس کی وضع ہی زوال کے لیے ہے وہ بطریقے اولا گر جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئن نوزع تائی علی الزوال اس لئے کیونکہ تا کی وضع زوال پر ہے فیک فیہی ادنا مقتزن لسقوطی تو اس کے سقوط کے لیے ادنا مقتزی بھی کافی ہے فیک فیہی ادنا مقتزن لسقوطی تو کافی ہے ادنا مقتزی بھی لسقوطی اس کے گرنے کے لیے فکیف اذا وقع موقعا تو کیسے جب یہ واقع ہوگی اس مقام پر یک سرو فیہی سقوط الحرف الاصلی یہ جہاں پر حرف اصلی کا ساقت ہونا بھی کثیر ہے جب یہ اس کی وضع ہی زوال کے لیے ہے اور ادنا مقتزی بھی اس کے سقوط کے لیے کافی ہے تو پھر کیسے جب یہ اس مقام پر واقع ہو جہاں پر حرف اصلی بھی گر جایا کرتا ہے جیسے یا حارسوں میں سا گر گئی حالانکہ وہ حرف اصلی ہے تو یہ معنی ہے فکیف اذا وقع موقعا تو پس کیسے جب یہ واقع ہو اس مقام پر یک سرو فیہی سقوط الحرف الاصلی یہ کہ جس کے اندر کثیر ہے حرف اصلی کا ساقت ہونا یعنی پھر کیسے وہاں نہیں گرے گی جب باقی جگہ یہ گر جاتی ہے وَلَمْ يُبَالُوا بِبَقَائِنَهُ اَچھا انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اسم کے ساتھ تائے تانیس ہو بھئی اگر تائے تانیس کو گرانے کے بعد اس کے حروف تین سے کم رہ گئے پھر جیسے سُبَتُن سا ہے یہ آگے لفظ آ رہا ہے سُبَتُن سا با اور گولتا سُبَتُن جماعت کو کہتے ہیں کس کو جماعت بالخصوص گھڑ سواروں کی جو جماعت ہے اس کو سُبَتُن کہتے ہیں اسی طرح شاعتُن شاعتُن آپ جانتے ہیں بھیڑ بکری کو کہتے ہیں تو ان کو اب ندا دی جائے تو اس سے تا گھرا دیں گے ترخیم کرتے ہوئے کیا کریں گے ترخیم کرتے ہوئے ان سے تا گھرا دیں گے اب سُبَتُن سے تا گھرا ہی تو سا اور با دو حروف رہ گئے شاعتُن سے تا گھرا ہی تو شین اور علف دو حروف رہ گئے دو حروف رہ گئے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا کہ ترخیم کے بعد منادہ کم از کم کتنے حروف پر باقی رہنا چاہیے تین حروف کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں اس کی پرواہ نہیں کی یہاں پر اس کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اتا کو گرانے کے بعد وہ تین حروف سے کم پر رہ جائے گا وجہ یہ کہ ترخیم سے پہلے ہی وہ تین سے کم حروف پر مشتمل ہے صُبَتُن یہ تا تو الک کلمہ ہے ترخیم سے پہلے یہ تین سے کم حروف سا اور با ہیں اس میں بس اور شاتن میں اتا الک کلمہ ہے شین اور علف تو ترخیم سے پہلے یہ تین سے کم حروف پر مشتمل ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ تا کو کیا شمار کرتے ہیں الک کلمہ تو ترخیم سے پہلے اس کے حروف تین سے کم ہیں تو ترخیم کے بعد تین سے کم رہ گئے تو اس میں کوئی حراج نہیں ترخیم سے کوئی حروف تین سے کم نہیں ہوئے یہ پہلے سے ہی تین سے کم تھے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يُبَالُو وَلَمْ يُبَالُو اور نحویوں نے پروا نہیں کی بِبَقَائِ نَحْوِ صُبَتٍ وَشَاتٍ کہ باقی رہ جائے صُبَتٌ اور شاتٌ جیسا لفظ باقی رہ جائے بَعَدَتْ تَرْخِيمِ عَلَى حَرْفَيْنِ ترخیم کے بعد یہ باقی رہ جائے عَلَى حَرْفَيْنِ کتنے حروف پر دو حروف پر لِأَنَّ بَقَائَهُ كَذَالِكَ لَيْسَ لِأَجْلِ تَرْخِيمِ اس لیے کیونکہ ان کا اس طرح باقی رہنا یعنی دو حروف پر باقی رہنا لَيْسَ لِأَجْلِ تَرْخِيمِ یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے بَلْ مَعَتَّائِ اَيْزًا كَانَن نَاقِسَمْ عَنْ سَلَا سَتٍ بلکہ تا کے ساتھ بھی یہ تین حروف سے کم تھا اس لیے کیونکہ تا جو ہے کلمتن اخرى الگ کلمتی برأسیہ مستقلن تا کیا تھی الگ کلمتی برأسیہ اے مستقلن یعنی ترخیم سے پہلے تا بے شک جڑی ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی یہ تین حروف سے کم تھے کیونکہ تا تو الگ کلمہ ہے بھئی یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ تا جو ہے وہ تو الگ مستقل کلمہ تھی آگے دیکھئے بھئی وَلَا يُرَخَّمُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مُنَادًا لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الْمَذْكُورَةَ إِلَّا مَا شَزَّ مِنْ نَحْوِ يَا صَاحِفِ يَا صَاحِبُ وَلَا يُرَخَّمُ اب آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ شرطیں ضروری ہیں بھئی جس منادہ میں یہ شرطیں پوری ہوں گی تو اسی میں ترخیم کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ باقی جس میں یہ شرطیں پوری نہ ہو ان میں ترخیم نہیں کی جاتی الا ضرورت شعری کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہاں ضرورت شعری کی وجہ سے بعض وقت شرطیں پوری نہ ہو پھر بھی ترخیم کی جا سکتی ہے لیکن عام کلام کے اندر یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہی ترخیم جائز ہے منادہ کے انظر بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُرَخَّمُ لِغَيْرِ ضَرُورَتٍ اور ترخیم نہیں کی جاتی بغیر ضرورت کے یعنی ضرورت شعری کے ترخیم نہیں کی جاتی منادن ایسے منادہ میں منادن کہہ رہا ہے اور لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوتَ الْمَذْكُورَتَ یہ جملہ آیا یعنی فیل آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا اور اسطوفہ يستوفی اس کا معنی پورا کرنا لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوتَ الْمَذْكُورَتَ جس میں یہ مذکورہ شرطیں پوری نہ ہو تو کہتے ہیں وَلَا يُرَخَّمُ لِغَيْرِ ضَرُورَتٍ اور ترخیم نہیں کی جائے گی بغیر ضرورت کے منادن ایسے منادہ میں لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوتَ الْمَذْكُورَتَ جس میں پوری نہ ہو مذکورہ شرطیں إِلَّا مَا شَزَّ مگر وہ جو شاز ہو مِنْ نَحْوِ يَا صَاحِ جیسے کہ یا صاحی ہے فِي يَا صَاحِبُ کس کے اندر یا صاحب دیکھو یا صاحب صاحب کا مناہ ساتھی یا صاحب ایسا تھی یہ عربی زبان میں کثیر الاستعمال ہے لہذا اس میں ترخیم کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ نہ یہ علم ہے اور نہ اس کے ساتھ تاجوڑی ہوئی ہے علم ہوتا تو پھر اس کو تین سے زائد ہونا چاہیے تھا لیکن یہ علم بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ تائے تانیس بھی جڑی ہوئی نہیں ہے تو اس میں ترخیم کی جاتی ہے اور یہ شاز ہے یہ شاز ہے یعنی ان شرطوں کے علاوہ کہیں ترخیم ہو جائے وہ عربی زبان میں شاز ہے جیسے یا صاحی کے اندر ہے اور پھر اس کے اندر بھی جو ترخیم کی جاتی ہے اس کی وجہ بھی میں نے بتلا دی کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ ما شزم مگر وہ جو شاز ہو من نحوی یا صاحی جیسے کہ یا صاحی ہے فی یا صاحب وما عشو زوزی اور باوجود اس کے شاز ہونے کے فالوجہ فی ترخیمی تو وجہ جو ہے سبب جو ہے فی ترخیمی اس کی ترخیم کے اندر کثرت استعمالی ہی منادن وہ اس کو کثرت سے استعمال کرنا ہے بطور منادہ کے وہ کثرت سے اس کو بطور منادہ کے استعمال کرنا ہے آگے دیکھئے وَلَمَّا فَرَغَ مِن بَيَانِ شَرَائِطِ تَرْخِیمِ شَرْعَ فِي بَيَانِ كَمِيَّتِ الْمَحْزُوفِ بِسَبَبِهِ جی اب ترخیم کتنی کریں گے اب اس کی مقدار بیان کرنے لگے ہیں پہلے ترخیم کی تعریف کی اس کے بعد ترخیم کی شرائط بیان کی اور اس کے بعد اب ترخیم کی مقدار بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھنا ترخیم جو ہے وہ مقدار کے اعتبار سے تین قسم پر ہے ترخیم بھئی کبھی کبھار منادہ کے آخر سے صرف ایک حرف کو گرائے جائے گا اور کبھی کبھار منادہ کے آخر سے دو حروف گرائے جائیں گے اور کبھی کبھار منادہ کے آخر سے پورا کلمہ گرائے دیں گے جب وہ مرکب ہو جب وہ مرکب ہو مثلا ایک آدمی کا نام ہی خمساتہ عشرہ رکھ دیا ہے اب اس کے اندر ترخیم کرتے ہیں تو یہ خمساتہ عشرہ مرکب ہے تو آخر سے عشرہ پورا کلمہ اڑا دیا پورا کلمہ گرا دیتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں یا خمساتہ یا یا خمساتو اس طرح ندا دیں گے اور اسی طرح جیسے بعل بکہ بعل بکہ دیکھو بعل الک کلمہ تھا اور بکون الک کلمہ تھا اور ان کو ملایا اور مرکب منہ صرف بن گیا تو اس کے اندر ترخیم کریں گے تو دوسرا کلمہ جو بکون ہے اس کو ختم کر دیں گے گرا دیں گے اور کیسے کہیں گے یا بعل یا یا بعل تو ترخیم مقدار کے اعتباس کتنی قسم پر تین قسم پر کبھی ایک حرف آخر سے گرائیں گے کبھی دو حروف اور کبھی پورا کلمہ گرائیں گے جی پہلے مطن مطن دیکھ لیں اگر اس منادہ کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہیں یعنی ایسے دو حروف زائد ہیں جو کس کے حکم میں ہیں وہ دونوں ایک کے حکم میں ہیں دونوں ایک زیادتی کے حکم میں ہیں کا اسماعہ جیسے اسماعہ ہے و مروانہ اور جیسے مروان ہے بھئی یاد رکھو بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں زائد حروف ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے دو زائد حروف ہوتے ہیں جن کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے بعض اوقات جو زیادتی کی جاتی ہے وہ دو حروف کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہی معنی کے لئے ہوں الگ الگ معنی کے لئے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑھایا اکٹھا ہی جاتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ تصنیہ بناتے ہوئے الیف اور نون کو اکٹھا بڑھاتے ہیں رجلانی یا رجلائینی یا اور نون اکٹھے ہیں یا جمع مذکر سالم میں وہ اور نون کو اکٹھا بڑھاتے ہیں مسلمون توجہ ہے اور جیسے الیف نون مزیدتان غیر منصرف میں آپ نے پڑھے بھئی جیسے مروان بھئی اس کے اندر دیکھو الیف نون مزیدتان ہے آپ نے پڑھا ہے تانیس کے دو الیف ہیں ایک الیف مقصورہ ایک الیف ممدودہ الیف مقصورہ عام الیف کو کہتے ہیں الیف ممدودہ کے الیف کے بعد ہمزہ بھی آئے الیف کے بعد اس میں یہ جو تو یہ جو الیف ممدودہ ہے یہ دراصل دو الیف ہیں بھئی کتنے ہیں دو الیف اور یہ جو ان میں سے جو دوسرا ہے اس کو پھر ہمزہ سے بدلتے ہیں جیسے حامراء احمر کی موانس کیا ہے حمراعو یہ جو حمزہ ہے نا یہ بھی علف تھا تو یہ دونوں علف اکٹھے بڑھائے جاتے ہیں اور ان میں سے جو دوسرا ہے یہ ہے تانیس کے لیے دونوں علف تانیس کے لیے نہیں بڑھائے تانیس کے لیے یہ دوسرا علف بڑھایا ہے پہلا علف ویسے زائد کیا اور دوسرا تانیس کے لیے ہے اور پھر اس تانیس والے کو حمزہ سے بدل دえてے ہیں تو یا حمراعو اس میں علف ممدودہ ہے اور علیف ممدودہ دراصل کتنے علیف ہوتے ہیں دو اور ان میں سے ایک تانیس کے لیے ہے دوسرہ تانیس کے لیے نہیں تو دیکھو ان کو اکٹھا ہی بڑھایا جاتا ہے جب بھی بڑھانا ہے اکٹھے ہی اسی طرح کبھی کبھار یائے مشدد ملاتے ہیں کسی اسم کے آخر میں اس کو اسم منصوب بنانے کے لیے جیسے لاہوریون کیا معنی لاہور والا تو دیکھو یہ یائے مشدد دراصل دو یاں ہیں جن کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے تو جہاں پر بھی ایسے دو زائد حروف ہوں جن کو جو ایک کے حکم میں ہیں ایک کے حکم میں ہونے کا کیا معنی کہ دونوں کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے یہ معنی نہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہو نہیں معنی الگ بھی ہو سکتا ہے ایک ایک مقصد کے لیے لاہے جائے دوسرا دوسرے مقصد جیسے تسنیہ اور جمع اس میں علف نون اور ماؤ نون بڑھاتے ہیں اور یہ جو نون ہے یہ یہ قائم مقام تنوین کے ہے بھئی بات سمجھیں علف تو تسنیہ بنانے کے لیے بڑھایا اور یہ نون کس لیے بڑھایا جو مفرد میں تنوین تھی اس کے عوض اس میں کیا دے دیا نون دیا اس طرح مسلمون یہ وہ کس لیے ہے جمع کے لیے اور نون کس لیے بڑھایا یہ وہ تنوین کا عوض ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ دونوں ایک ہی معنی کے لیے بڑھائے گئے ہوں ہاں بڑھائے اکٹھے ہی جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہیں گے یہ ایسی زیادتی ہے جو ایک کے حکم میں ہے یعنی ان کو اکٹھا بڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ زِعَادَةً اگر اس منادہ کے آخر میں دو ایسی زیادتیاں ہیں فِي حُکْمِ الْوَاحِدَتِ جو ایک زیادتی کے حکم میں ہیں کا اسماء جیسے اسماء دیکھو اس میں علف ممدودہ بڑھایا ہے تانیس کے لیے تو یہ علف اور حمزہ دونوں کو اکٹھا بڑھایا گیا تو یہ اسماء یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ تانیس کے جو دو علف ہیں یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں وَمَرْوَانَا دیکھو اس میں علف نون مزید تان بھی ہیں اور یہ عالم بھی ہے تو یہ غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں یا اس منادہ کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو جیسے پہلے حرف مدہ ہو جیسے منصور بھئی دیکھو منصور کے آخر میں منصور کے آخر میں حرف صحیح ہے راہ حرف صحیح اصلی ہے اور اس سے ما قبل وَوْزَائِدَا ہے تبجھو ہے وَوْزَائِدَا ہے تو کہتے ہیں یا اس کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو قَبْلَهُ مَدَّةٌ جسے ما قبل میں حرف مدہ ہو وَهُوَا أَكْسَرُ مِنْ أَرْبَعَاتِن اس حال میں کہ یہ چار حروف سے زیادہ ہو یہ منادہ جس کے آخر میں کیا آیا حرف صحیح اور ما قبل میں کیا ہے حرف مدہ یہ چار حروف سے زائد ہونا چاہیے کیونکہ ان دونوں حروف کو ہم نے گرانا ہے تو جب دونوں گر جائیں تو جب چار سے زائد یعنی پانچ حروف پر کم از کم مشتمل ہوگا تو دو کو گرانے کے بعد بھی کم از کم کتنے رہ جائیں گے تین حروف رہ جائیں گے یعنی سلاسی کم از کم رہ جائے گا یعنی مورب کی جو کم سے کم بیناج اس پر ہو وہ تو کہتے ہیں وَهُوَا أَكْسَرُ مِنْ أَرْبَعَاتِن اس حال میں کہ یہ جو ہے چار سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو تو حُوزی فَتَا تو ان دونوں کو اکٹھا حضف کر لیں گے یہ جو دو حروف زائد ہیں جو ایک کے حکم میں ہیں یہ یا اسی طرح وہ حرف صحیح جساں ماقبل حرف مدہ ہے تو حرف صحیح اور مدہ دونوں کو اکٹھا حضف کر لیں گے تو يَا مَنسُورُ اس میں نداء کیسے دیں گے يَا مَنسُ اور يَا عَمَّارُ اس میں نداء کیسے دیں گے يَا عَمَّا یَا يَا عَمَّ الِف وَرَا دونوں گرا دیں گے اور یا اسماؤ اس میں ندا کیسے دیں گے یا اسماؤ یا مروانا اس میں ندا کیسے دیں گے یا مروانا یہ جب ترخیم کریں گے ویسے تو پورا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ترخیم بھی کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے باقی پھر آگلے سبق میں چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی